ثم ذکر مجازا آخر لئو فقال و تستعار بمعنی حتی او الا ان اذا فسد العدف لاختلاف الکلام و يحتمل ضرب الغایت یعنی الاصل فی او ان تکون للعدف فی اذا لم يستقم العدف بان یختلف الکلامان بان یختلف الکلامان اسما و فعلا او ماضیا و مزارعا او مصبتا و منتیا او شئیئا آخر يشوش العدف و يمنعه ثم ذکر مجازا آخر لئو پھر مصنش نے او کا ایک اور مجاز ذکر کیا فقال پس فرمایا و تستعار بمعنی حتی او الا ان اور کبھی کبا اور مستعار لیا جاتا ہے او کو بمعنی حتی کس کے معنی میں حتی کے معنی میں او الا ان یا کس کے معنی میں او الا ان یہ ایک اور مجازی معنی بیان کر رہے ہیں او کا بھئی او تو ہے دراصل عطف کے لئے بھئی اور احد الامرین کے لئے آتا ہے احد المذکورین کا فائدہ دیتا ہے لیکن یہ مستعار لیا جاتا ہے کبھی کبار حتی یا الا ان کے معنی میں کب لیتے ہیں یہ حتی یا الا ان کے معنی میں کہتے ہیں اذا فسد العجف الاختلاف الکلامین جب عطف فاسد ہو بوجہ کلام کے اختلاف کے بھئی کلام کے اختلاف کی وجہ سے عطف فاسد ہو یعنی جب یہ ہے تو عطف کے لئے لیکن جب عطف درست نہ ہوتا ہو کلام میں اختلاف کی وجہ سے تو اس صورت میں اس کو حتی کے معنی میں لے لیں گے یا الا ان کے معنی میں لے لیں گے وَيَحْتَمِلُوا ظَرْبَ الْغَایَتِي اور وہ کلام جو ہے ظَرْب کا معنی بیان کرنا اور وہ کلام بیان غایت کا بھی احتمال رکھتا ہو یہ شرط ہے بھئی یہ آگے ذکر کریں گے کہ آو تو ہے عطف کے لئے لیکن اگر عطف درست نہ بنتا ہو تو پھر اس کو کس معنی میں لے لیں گے حتیہ اللہ ان کے معنی میں لے لیں گے لیکن یہ اس صورت میں جبکہ وہ جو کلام ہے وہ بیان غایت کا احتمال رکھتا ہو یعنی اس کی کوئی غایت یعنی کوئی انتہا بیان کی جا سکتی ہو جو ماہ قبل میں آو سے پہلے جو چیز ذکر ہوئی وہ کس چیز کا احتمال رکھتی ہو غایت کا احتمال کہ اس کی انتہا بیان کی جا سکے بیان کی جا سکے جی دیکھئے اب یعنی الاصل فی او ان تکون للعطفی یعنی اصل تو او کے اندر یہ ہے کہ وہ عطف کے لئے ہونا چاہیے فَإِذَا لَمْ يَسْتَقِمِ الْعَطفُ بس جب عطف درست نہ ہو بھئے عطف درست نہ ہو کیوں مطن میں کہا تھا الاختلافِ کلامی اب وہ صورتیں آگے ذکر کریں گے کہ کس طرح عطف درست نہیں ہوتا کلام میں کس طرح اختلاف ہوتا ہے او سے ما قبل میں اور او کے ما بعد میں کہتے ہیں فَإِذَا لَمْ يَسْتَقِلْ عَطفُ جب عطف درست نہ ہو بھی آئیں او فُتَلِفَ الْقَلَامَ آنی بھائیں طور کے مختلف ہوں دونوں کلام کس اعتبار سے مختلف ہوں اسم اور فیل ہونے کے اعتبار سے یعنی او کے ایک طرف اسم ہے تو دوسری طرف فیل ہے یا پہلے فیل ہے تو بعد میں اسم ہے اب فیل کا فیل پر عطف ہوتا ہے اور اسم کا اسم پر عطف ہوتا ہے تو جب دونوں مختلف ہوئے تو لہذا اس صورت میں عطف نہیں ہو سکے گا تو پھر اس کو حتہ یا الان کے معنی میں لیں گے لیکن اس کے لئے بھی وہ شرط کہ کلام کیا ہے غائط کے بیان کا اعتمار رکھتا ہو اس شرط کا لہذا رکھنا ہے تو مختلف صورتیں ذکر کر رہے ہیں کلام کے اختلاف کی ایک صورت ذکر کر دی کہ اسم و فیعل ان کے اختلاف اسم و فیل ہونے کے اعتبار سے ہو او ماضی اور مزارع ہونے کے اعتبار سے ہو یعنی ایک ماضی ہے تو دوسرا مزارع ہے تو عطف درست نہیں بنتا او مصبتا ہوا منفیاں یا مصبت اور منفی ہونے کے اعتبار سے یعنی ایک مصبت ہے تو دوسرا منفی ہے او شیئن آخرہ یا کوئی اور چیز ہے جو آتف میں خلل ڈالتی ہے اور آتف کو رکھتی ہے کوئی اور ایسی چیز ہے جو آتف میں کیا کر رہی ہے خلل ڈال رہی ہے اور اس کو رکھ رہی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو کس معنی میں انگلیں گے حتیہ اللہ لیکن شرط کیا ذکر کی تھی کہ آخر کلام کس چیز کا احتمال اول کلام کس چیز کا احتمال رکھتا ہو بیان غایت کہیں گے کوئی بغایت بیان کی جا سکتی ہو وہ اب ذکر کرنے لگیں وَيَقُونَ أَوَّلُ الْكَلَامِ مُمْتَدًّا اور اول کلام کو ممتد ہونا چاہیے یعنی اس میں طول ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے طول ہونا چاہیے ایک چیز میں طول ہوگا تو اس کی انتہا بیان کی جا سکتی ہے اگر ایک چیز میں طول ہی نہیں ہے ایک لمحے میں خود گزر جاتی ہے تو پھر انتہا اس کی کیا بیان کریں گے بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو اس میں طول ہونا چاہیے بھئی مثلا آپ کسی دوسرے شخص سے کہتے ہیں لَأَلْزَمَنَّكَ اَوْ تَقْضِيَنِي حَقِّ لَأَلْزَمَنَّكَ اَوْ تَقْضِيَنِي حَقِّ کہ میں تیرے ساتھ لازم رہوں گا اور یہاں حتی یا اللہ ان کے معنی میں ہے حتیٰ کے معنی میں ہو تو کیا ترجمہ کریں گے یہاں تک اور اللہ ان کے معنی میں ہو تو کیا ترجمہ مگر یہ کہ تو دیکھئے لَأَلْزَمَنَّكَ آپ مخاطب کو کہتے ہیں میں تیرے ساتھ لازم رہوں گا اَوْ تَقْضِيَنِي حَقِّ اَيْحَتَّا تَقْضِيَنِي حَقِّ یہاں تک کہ تُو میرا حق مجھے دے دے میں تیرے ساتھ لازم رہوں گا یہاں تک کہ تُو مجھے میرا حق دے دے تو دیکھو لازم رہنا یہ ماں قبل ہے اور اس میں امتداد ہے سکول ہے آپ کسی کے ساتھ ساتھ رہیں تھوڑی دیر رہیں گھنٹا رہیں دو گھنٹے رہیں دس گھنٹے رہیں بھئی اس کے ساتھ ساتھ رہیں تو یہ ہے لازم ہونے میں امتداد ہے تو لہٰذا اس کے غایہ بیان کی جا سکتی ہے صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو حتی کیا تھا اَوْ تَقْضِيَنِ حَقِّ یہاں تک کہ تُو مجھے میرا حق دے دے اور یہ اس کے لئے غایہ بن سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ لازم رہیں یہاں تک کہ وہ آپ کا حق یا آپ کا جو مال اس کے ذمہ ہے وہ جب اس کی ادائیگی کر دے تو پھر آپ کیا کر دیں تو اس کو چھوڑ دیں بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو امتداد کا معنی سمجھ میں آیا کہ اس ماہ قبل میں کیا ہو طول ہو اس کی غایہ بیان کی جا سکتی ہو اور اول کلام جو ہے وہ ممتد ہونا چاہیے یعنی اس میں طول ہونا چاہیے امتداد ہونا چاہیے بحیث اس طور پر کہ تُوزْرَبُ لَهُ غَایَتُن کے بیان کی جا سکتی ہو اس کے لئے غایہ ہاں ضمیر کس کو راجے او اس ہے کہ وہ اول کلام منتد ہونا چاہیے اس حیثیت سے کہ اس کی غایہ بیان کی جا سکتی ہو او کے بعد فحین ایزین تو اس وقت مستعار لیا جائے گا کلمہ او کو حتہ کے معنی میں یا الا ان کے معنی میں مستعار لیا جائے گا یعنی مجازن استعمال کیا جائے گا او کو حتہ یا اللہ ان کے معنی میں فَعَدَمُ اتْقَامَتِ الْعَطْفِ بِإِخْتِلَافِ الْقَلَامَيْنِ يَكْفِ لِخُرُوجِ اَوْ عَنْ مَعْنَهَا بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ او کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر کس معنی کی طرف جانا چاہتے ہیں مجازی معنی کے لئے تو اس مجازی معنی کے لئے طرف جانے کے لئے تو ضروری ہے کہ حقیقی معنی ممکن نہ ہو تو جواب دے رہے ہیں بھئی کہ فَعَدَمُ اتْقَامَتِ الْعَطْفِ عَطَفْ کا دروست نہ ہونا بوجہ دو کلاموں کے مختلف ہونے کے يَكْفِ لِخُرُوجِ اَوْ عَنْ مَعْنَا یہ کافی ہے او کے نکلنے کے لئے عَنْ مَعْنَا اپنے مَعْنَا بھئی جب آؤ تو عطف کیلئے جب عطف نہیں ہو رہا تو یہ بات کافی ہے جب عطف ہی نہیں ہو رہا تو اب مجبوراً جانا کس کی طرف پڑھے گا مجازی معنی کی طرف جانا ہی پڑھے گا تو یہ معنی ہے بوجہ دو کلاموں کے مختلف ہونے کے یہ کافی ہے او کے نکلنے کے لئے اپنے معنی سے یعنی معنی حقیقی سے نکلے اور کس کی طرف چلا جائے معنی ہے مجازی کی طرف وَلَكِنْ كَوْنُ السَّابِقِ مُمْتَدًا بِحَيْثُ يَحْتَمِلُ زَرْبَ الْغَایَتِ فِي مَا بَعْدَهَا شَرْفٌ لِكَوْنِهَا بِمَانَ حَتَّىٰ أَوْ إِلَّا أَن مگر سابق کا یعنی ماقبل کا جو ہے وہ ممتد ہونا اس حیثیت سے کہ وہ بے احتمال رکھتا ہو غایت کے بیان کا فِي مَا بَعْدَهَا کس کے بعد آو کے بعد لیکن سابق کا ممتد ہونا اس طور پر کہ آو کے ماہ بعد اس کی غایت کو بیان کیا جا سکتا ہو شرطن یہ کیا ہے شرط ہے لِكَوْنِهَا بِمَانَ حَتَّىٰ أَوْ إِلَّا أَن اس آو کے حَتَّىٰ أَوْ إِلَّا أَن کے معنی میں ہونے کے لئے لِأَنَّ حَتَّىٰ لِلْغَایَتِ يَنتَحِي بِهَا الْمُغَيَّ کَمَا أَنَّ أَحَدَ الشَّيْعَنِ فِي أَوْ يَنتَحِي بِي وُجُودِ الْآخَر یہاں سے مناسبت ذکر کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں بھئی معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان کوئی مناسبت ہونی چاہیے بغیر مناسبت کے استعمال کرنا جائز نہیں کوئی مناسبت ہونی چاہیے بھئی آپ کتاب کا لفظ بولتے ہیں اور اس سے مراد آسمان لیتے ہیں بھئی ان دونوں میں تو کوئی مناسبت نہیں ہے تو معنی حقیقی اور معنی مجازی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مناسبت ہوا کرتی ہے بھئی تو یہاں سے اب مناسبت ذکر کرنے لگے ہیں کہ او کی حتہ کے ساتھ کیا مناسبت ہے اور پھر بتلائیں گے او کی اللہ ان کے ساتھ کیا مناسبت ہے تو پہلے حتہ کے ساتھ مناسبت ذکر کرنے لگے ہیں مناسبت یہ ذکر کریں گے بھئی کہ حتہ جو ہے وہ انتہا بتلانے کے لیے آتا ہے کس کے لیے حتہ کے بعد غایہ ذکر ہوتا ہے تو حتی کا ماں بعد غایہ کہلاتا ہے اور ماں قبل مغیہ کہلاتا ہے بھئی مغیہ مغیہ کہلاتا ہے تو جس طرح حتی کے ذریعے انتہا بیان کی جاتی ہے اسی طرح آؤ کے ذریعے دوسرے کے وجود کی انتہا ہو جاتی ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا کیا معنی ہے انہوں نے کیا کہا حتی کس لیے آتا ہے غایہ بیان کرنے کے لیے اس کے ذریعے ماں قبل کی کیا ہو جاتی ہے انتہا غایہ آگیا نا اب تو ماں قبل کی کیا ہو جاتی ہے انتہا ہو جاتی ہے دیکھئے لَعَلْزَمَنَّكَ حَتَّى تَقْضِيَنِ حَقِّ حقی میں تیرے ساتھ ضرور بھی ضرور لازم رہوں گا تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تُو مجھے کیا کر دے میرا حق دے دے تو دیکھئے جب وہ اس کا حق عدا کر دے گا تو ماں قبل میں جو لازم ہونا تھا اس کی کیا ہو جائے گی انتہا تو حتی کس لیے آتا ہے انتہا بتلانے کے لیے آتا ہے انتہا بتلانے کے لیے تو آؤ بھی اسی طرح انتہا بتلانے کے لیے آتا ہے اس کے لیے دوسرے کے وجود کی انتہا ہو جاتی ہے کس طرح مثلا دیکھئے میں آپ سے کہتا ہوں جانی زیدن او عمرن میرے پاس زید آیا یا عمر آیا تو اس کے ذریعے اب آحاد المذکورین کے لیے مجیعت ثابت ہے لیکن پتہ نہیں کس کے لیے ہے ہو سکتا ہے مجیعت کس کے لیے ثابت ہو زید کی دی اور ہو سکتا ہے کس کے لیے ثابت ہو عمر کے لیے ہو ایک کے لیے ثابت ہے لیکن کس کے لیے ہے پتہ نہیں پھر میں تعین کر دیتا ہوں کہ بھئی زید آیا تو جب میں نے تعین کر دی تو دوسرے کا بھی تو احتمال تھا وہ احتمال ختم ہو گیا پہلے تو دونوں کا احتمال تھا ہو سکتا ہے زیدہ آیا ہو ہو سکتا ہے عمر آیا ہو لیکن جب میں ایک کی تائین کر دوں گا تو دوسرے کے وجود کی انتہا ہو جائے گی وہ منتفی ہو جائے گا اس کا احتمال ختم ہو جائے گا اس کے احتمال کی انتہا ہو جائے گی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو جس طرح حد تا انتہا بیان کرنے کے لئے آتا ہے اسی طرح آؤ کے اندر بھی تائین کا احتمال ہوتا ہے اور جب تائین کر دی جائے تو دوسرے کے وجود کی انتہا ہو جاتی ہے اس کا احتمال ختم ہو جاتا ہے مناسبت سمجھ میں آگئی اچھی طرح لِأَنَّ حَتَّى لِلْغَایَةِ اس لیے کیونکہ حَتَّى جو ہے وہ غایہ کے لیے آتا ہے غایہ بیان کرنے کے لیے يَنْتَهِ بِهَا الْمُغَيَّةِ اس کے ذی انتہا ہو جاتی ہے کس کی؟ مغیہ سے بھئی جس کی غایہ بیان کی جائے اس کو مغیہ کہتے ہیں تو حتیٰ کہ ماں بعد غایہ ذکر ہوگا اور ماں قبل کی انتہا بیان ہو رہی ہے تو ماں قبل کو کیا کہیں گے؟ مغیہ کہیں گے تو حتیٰ جو ہے وہ غایہ کے لیے آتا ہے يَنْتَهِ بِهَا الْمُغَيَّةِ اس کے ذی انتہا ہو جاتی ہے مغیہ کی كَمَا أَنَّا أَحَدَى الشَّيْعَنِ فِي اَوْ يَنْتَهِ بِي وَجُودِ الْآَخَرِ جیسے کہ دو چیزوں میں سے ایک جو ہے آؤ کے اندر اس کی انتہا ہو جاتی ہے دوسرے کے وجود سے انتہا ہو جاتی ہے دوسرے کے وجود سے جب تائین کر دی تو دوسرے کے وجود جو احتمال تھا اس کی انتہا ہو گئی بھئی دوسرے کا احتمال نہ رہا اگر زید تائین کر دی زید آیا ہے تو عمر کا احتمال ختم اس کی انتہا ہو گئی اور اگر بتلایا عمر آیا تھا تو زید کے وجود کی کیا ہو گئی انتہا ہو گئی بھئی تو مناسبت موجود ہے دونوں کے اندر وَإِلَّا أَن استثناءٌ فِي الْوَاقِعِ اب إِلَّا أَن کے ساتھ جو ہے وہ مناسبت ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ آپ نے کیا کہا حتیٰ کے معنی میں ہوگا آؤ یا إِلَّا أَن تو إِلَّا أَن کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے بتلا رہے ہیں کہ إِلَّا استثناء کے لئے آتا ہے اور استثناء مستثناء کو ما قبل کے حکم سے نکال دیتا ہے یعنی ما قبل کا جو حکم ہے ما بعد کا حکم اس کے مخالف ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں جَا أَنِي الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا میرے پاس وہ لوگ آئے سوائے زید کے تو قوم کے لئے کیا ثابت؟ مجید میں نے زید کو مجید سے نکال دیا تو زید کے لئے کیا ثابت ہوئی؟ عدمِ مجید تو إِلَّا جو ہے اس کا ما بعد جو ہے ما قبل کے حکم کے مخالف ہوا کرتا ہے مخالف ہوتا ہے اسی طرح آو کے اندر جو ہے ایک آو کا ما قبل ہے ایک آو کا ما بعد ہے یہاں پر بھی ماتوف اور ماتوف علی کا حکم مخالف ہوتا ہے کیونکہ آو کس لئے آتا ہے؟ اَحَدُ الْمَذْكُورَيْن کے لئے جَانِ زیدٌ آو عَامُرٌ بَئِيَيُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ماقبل کا حکم معباد کے مخالف ہوتا ہے اسی طرح آو کے اندر بھی ماقبل کا حکم معباد کے مخالف ہوتا ہے جس کا وجود ایک کا وجود ہے تو دوسرے کا وجود نہیں اول کا وجود ہے تو ثانی کا وجود نہیں ثانی کا وجود ہے تو اول کا وجود نہیں تو وہاں پر بھی ماقبل اور معباد کا حکم ایک دوسرے کے مخالف ہوتا ہے تو یہ مناسبت ہے دونوں کے اندر وَإِلَّا عَنْ استِثْنَاءُنْ فِي الْوَاقِ اور إِلَّا عَنْ جو ہے استثناء ہے واقعی کے اندر حکمہ مخالفت ما سبق فی الاحکامی اس کا حکم جو ہوتا ہے وہ مخالف ہوتا ہے ما قبل کے فی الاحکامی کس کے اندر؟ احکام کے اندر کما انہ حکم المعتوفی بی او یخالف حکم المعتوفی علیہی بی وجود آحدی ہی ما جیسے کہ معطوف با آو جو ہے اس کا حکم مخالف ہوتا ہے معطوف علیہ کے حکم کے بی وجود آحدی ہی ما فقط ان دونوں میں سے صرف ایک کے وجود کے ساتھ ایک کا وجود کے لئے حکم ہے تو دوسرے کے لئے حکم نہیں ہوتا فَيَتَحَقَّقُ بَيْنَ أَوْ وَبَيْنَ كُلِّمْ مِنْ حَتَّى وَإِلَّا أَن مُنَاسَبَتٌ يَجُوزُ اسْتِعَارَةُ هَا لَهُمَا پس ثابت ہو گئی پس پائی گئی بَيْنَ أَوْ وَبَيْنَ كُلِّمْ مِنْ حَتَّى وَإِلَّا أَن او کے درمیان اور دونوں کے درمیان یعنی کہ حَتَّى وَإِلَّا أَن ان دونوں کے درمیان بھئی او اور ان دونوں کے درمیان کیا ثابت کیا پائی گئی مناسبت مناسبت پائی گئی يَجُوزُ اسْتِعَارَةُ هَا تو جائز ہے او کا استعارہ لَهُمَا ان دونوں کے لئے یعنی حَتَّى وَإِلَّا أَن لَاكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ حَتَّى وَإِلَّا أَن یہاں سے آپ فرق بیان کرنے لگے ہیں حَتَّى وَإِلَّا أَن کے درمیان ان دونوں میں آپس میں کیا فرق ہے وہ بتا رہے ہیں کہتے ہیں وَلَاكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ حَتَّى وَإِلَّا أَن لیکن فرق جو ہے حَتَّى وَإِلَّا أَن کے درمیان یہ ہے کہ اَنَّ حَتَّى تَجِعُ بِمَعْنَ الْعَطْفِ عَيْزًا دُونَ إِلَّا أَن کہ حَتَّى جو ہے عطف کے معنی میں بھی آتا ہے نہ کہ إِلَّا أَن حَتَّى صرف محض عطف کے لئے بھی آتا ہے لیکن إِلَّا أَن جو ہے وہ عطف کے لئے نہیں آتا تو یہ پہلا فرق ہے دوسرا فرق وَأَنَّ قَوْنَ الثَّانِ جُزْءًا مِنَ الْأَوَّلِ عِنْدَهُ ہے بھئی عِنْدَهُ سے پہلے آو کا لفظ ہے جی عِنْدَهُ سے پہلے آو کا لفظ ہونا چاہیے مِنَ الْأَوَّلِ آو عِنْدَهُ شَرْطٌ فِي حَتَّى دُونَ إِلَّا أَن یاد رکھئے حَتَّى کے اندر ضروری ہے کہ حَتَّى کا ما بعد ما قبل کا جوز ہو کیا ہو ما قبل ما بعد ما قبل کا جوز ہو اور اگر جوز نہیں تو اس کے قریب ہو اس سے یعنی ملا ہوا ہو حَتَّى میں کیا ضروری ہے ما بعد ما قبل کا جوز ہونا چاہیے جیسے آپ کہتے ہیں اَقَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسَهَا میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا تو حَتَّى فَائِدَہَ دیتا ہے عُمُوم کا بھئی اَقَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسَهَا عُمُوم کا فائدہ دیا کہ مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا یعنی پوری مچھلی کھا لی بھئی کس چیز کا فائدہ دیا عُمُوم کا فائدہ دیا اور ما بعد ما قبل کا جوز ہونا ضروری یا اس کے اول ما قبل کے ساتھ متصل ہونا ضروری اور یہاں دیکھئے ما بعد رأسِ سمَكَة وہ سمَكَةَ کا جوز ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی اور اگر جوز نہیں تو کم اس کم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو جیسے آپ کہتے ہیں نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى صَبَاحِ بارِحَةَ کہتے ہیں گزشتہ رات کو نِمْتُ الْبَارِحَةَ تھا نِمْتُ الْبَارِحَةَ تَى میں سویا گزشتہ رات حَتَّى صَبَاحِ صُبَاحِ صُبَاحِ تَك بھئی میں گزشتہ رات سویا صُبَاحِ تَك اب دیکھئے حَتَّى کے ماں بعد ہے صُبَاح اور صُبَاح وہ رات کا جوز تو نہیں لیکن اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے رات کا آخری جوز صُباح کے پہلے جوز جوز کے ساتھ ملا ہوا ہے رات کے گزرتے ہی فوراں کیا آتی ہے صُباح آتی ہے تو یہاں ماں بعد ماں قبل کا جوز ماں قبل کا جوز تو نہیں لیکن اس کے ساتھ ملا ضرور ہوا ہے تو حدتہ میں یہ شرط ہے کہ ماں بعد ماں قبل کا یا تو جوز ہو یا اس کے ساتھ ملا ہوا ہو جبکہ اللہ ان میں یہ شرط نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی تو میں گزرشتہ رات سویا صُباح تک اور یہاں بھی دیکھو اس نے عموم کا فائدہ دیا یعنی ساری رات میں سویا رہا مانا کیا ہو گیا ساری رات میں سویا رہا یہ عموم کا اس نے فائدہ دیا بھئی نیز یاد رکھئے بھئی ایک حدتہ جارہا ہے ایک حدتہ عاطفہ ہے بھئی حدتہ عاطفہ کے اندر ضروری ہے کہ ما بعد ما قبل کا جز ہو کس میں آپ عطف کرنا چاہتے ہیں حدتہ کے ذریعے تو ضروری ہے کہ ما بعد ما قبل کا جز ہو یہ حدتہ عاطفہ میں ہے جبکہ حدتہ جارہ جو ہے وہ اصل ہے حدتہ عاطفہ اور حدتہ جارہ میں سے اصل کیا ہے حدتہ جارہ اصل ہے جو جر دیتا ہے اور حدتہ جارہ کے اندر وہ عام ہے ما بعد ما قبل کا جز بھی ہو سکتا ہے اور ما بعد ما قبل کے ساتھ جز تو نہیں لیکن ملا ہوا ضرور ہونا چاہیے بھئی تو حدتہ عاطفہ میں ضروری ہے کہ ما بعد ما قبل کا جز ہو جبکہ حدتہ جارہ میں ما بعد ما قبل کا جز بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو سکتا ہے لیکن حدتہ عاطفہ میں یہ جائز نہیں کہ ما بعد ما قبل کے ساتھ صرف ملا ہوا ہو اور جز نہ ہو ایسا نہیں تو حدتہ جارہ عام ہے بھئی اس میں ما بعد ما قبل کا جز بھی ہو سکتا ہے اور ما بعد ما قبل کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو سکتا ہے جبکہ حدتہ عاطفہ میں ضروری ہے کہ ماں بعد ماں قبل کا جز لہٰذا اکل تُس سمکتا حتہ رأسہا دیکھو رأسہ کا میں نے عاطف کس پر کیا سمکہ پر وہ منصوب تھا تو رأسہا بھی کیا ہے منصوب ہے یہ حتہ عاطفہ ہے جس میں ماں بعد ماں قبل کا جز ہوتا ہے اور آپ اس کو حتہ جارہ بھی بنا سکتے ہیں اکل تُس سمکتا حتہ رأسیہا کیونکہ حتہ جارہ عام ہے اس میں ماں بعد ماں قبل کا جز بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو سکتا ہے تو حتہ جارہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن دوسری مثال جو میں نے ذکر کی نیمت البارہتا حتہ صباح اس میں صوبہ تو رات کا جز نہیں لہٰذا یہاں عاطفہ نہیں بنا سکتے حتہ کو نیمت البارہتا حتہ صباح یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں یہ نہیں کہہ سکتے یہاں کونسا بنانا پڑے گا حتہ جارہ ہی بنانا پڑے گا فرق سمجھ میں آ گیا بھئی اچھا تو اللہ ان سے کیا فرق اللہ ان کے اندر ماں بعد کا ماں قبل کا جز ہونا یا ماں بعد کا ماں قبل کے ساتھ ملا ہونا ضروری نہیں جبکہ حتہ میں یہ شرط ہے یہی دوسرا فرق بیان کر رہے ہیں کہ وَأَنَّا كَوْنَا سَانِي جُزْعَ مِّنَا الْاَوَّلِ اور سانی کا جز ہونا اول میں سے او عِنْدَهُ یا سانی کا عِنْدَهُ اَعِنْدَا الْاَوَّلِ اول کے پاس ہونا یعنی اس کے قریب ہونا یعنی اس کے ساتھ ملا ہونا مراد کیا ہے؟ اس کے ساتھ ملا ہونا وہی بات بیان کر رہے ہیں جو میں نے پہلے تفصیلن بیان کر دی کہ سانی کا حَتَّا کے اندر سانی کا اول کا جز ہونا یا سانی کا اول کے بات ہونا یعنی اس کے ساتھ ملا ہونا شَرْطٌ فِي حَتَّا یہ شرط ہے کس کے اندر؟ حَتَّا کے اندر دُونَ إِلَّا أَنَّا کے إِلَّا أَنْ کے اندر وَئِ وَسَيَجِئُ تَحْقِيقُهُ فِي بَحْثِ حَتَّا اور انقریق اس کی تحقیق آ جائے گی حَتَّا کی بحث کے اندر قَوْلِهِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئُن اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم اَوْ يُعَذِّبَهُم اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئُن نہیں ہے آپ کے لئے مِنَ الْأَمْرِ اس معاملے میں یہ جو کفار کا معاملہ ہے اس کے معاملے میں نہیں ہے آپ کے لئے کچھ بھی یعنی کوئی دخل آپ کا اس میں نہیں ہے یعنی آپ کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے اے پیغمبر لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئُن آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم اَوْ کس معنی ملیں گے یہاں حَتَّا کے معنی میں یا اِلَّا اَن کے معنی میں تو یہاں تک کہ يَتُوبَ عَلَيْهِم اللہ ان پر رجوع فرمالے اَوْ يُعَذِّبَ هُم یا اللہ ان کو عذاب دے دے تو ان کو حلاق کر دے اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم اَوْ يُعَذِّبَ هُم اے پیغمبر آپ کا ان کفار کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ ان پر رجوع کر لینے توبہ کی توفیق دے دے یا ان کو عذاب دے دے فَإِنَّ قَوْ لَهُ اَوْ يَتُوبَ اللَّهِ اَسْلُحُ اَن يَقُونَ مَعْتُوفًا عَلَى قَوْلِهِ لَيْسَ لَكَ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے اَوْ يَتُوبَ لَا يَسْلُحُ يَسْلَاحِيَتْ نِي رَتْتَا کہ اَن يَقُونَ مَعْتُوفًا عَلَى قَوْلِهِ لَيْسَ لَكَ کہ معتوف ہو اللہ تعالیٰ کے قول لَيْسَ لَكَ پَرْ لِعَدَمِتْسَاقِ النَّزْمِ باوجہ نظم میں ربط کے نہ ہونے کے کہ اس صورت میں تو نظم میں ربط نہیں رہے گا یعنی کلام اللہ میں ربط نہیں رہے گا کیونکہ لَيْسَ ہے ماضی اور يَتُوبُ کیا ہے مُزارِ نیز وہ ہے منفی اور یہ کیا ہے مُسْبَتْ تو لہٰذا اس وجہ سے عطف درست نہیں مانا صحیح نہیں بنتا بھئی تو یہ معلوم ہو یَتُوبَ کا عاطف جو ہے وہ لَيْسَ پر نہیں ہو سکتا وَلَا عَلَا قَوْلِهِ اچھا بھئی دیکھیں آیت کے اندر دو آو آئے ہیں آو یَتُوبَ عَلَيْهِنْ آو يُعَذِّبَهُمْ یہ پہلے آو کے بارے میں یہ بہت ہے بھئی دوسرے تو عاطفہ ہی بنے گا بھئی سورة سمجھ میں آگئی یہ پہلا آو جو ہے اس کی بات کی جائے گی کہ یہ جو ہے حتہ یا اللہ ان کے معنی میں ہے تو انہوں نے بتلا دیا کہ یَتُوبَ جو ہے یہ لَيْسَ پر اس کا عاطف نہیں ہو سکتا اچھا بھئی لَيْسَ پر نہیں ہو سکتا تو پھر آگے الْأَمْر کا لفظ آ رہا ہے اس پر عاطف کر لیں یا شَيْعُن کا لفظ آ رہا ہے اس پر عاطف کر لیں تو بتلائیں گے بھئی یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لئے کیونکہ الْأَمْر اسم ہے اور یَتُوبُ کیا ہے فیل ہے اور فیل کا عاطف اسم پر نہیں ہوتا اسی طرح شَيْعُن بھی اسم ہے اور یَتُوبُ فیل ہے فیل کا عاطف اسم پر نہیں تو یہی بات بیان کر رہے ہیں وَلَا عَلَىٰ قَوْلِهِ اور نہ اس کا عاطف ہو سکتا ہے اللہ کے قول الْأَمْرِ پر عَلَىٰ قَوْلِهِ الْأَمْرِ وہی اعرابِ حیکائی پڑھ لیں بھئی جس طرح آیت میں آیا تھا الْأَمْرِ مجرور تھا تو یہاں بھی کیا پڑھ لیں مجرور یعنی جس طرح وہی اعراب یہاں پڑھا جائے مثال کے اندر ذکر کے اندر تو اس کو اعرابِ حیکائی کہا جاتا ہے تو اس کا عاطف جو ہے الْأَمْرِ پر بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ کا قول الْأَمْرِ ہے اَوْشَيْعُن یَا شَيْعُن پر بھی نہیں ہو سکتا وَهُوَ ظَاهِرُن اور یہ بات ظاہر ہے کیونکہ وہ اسم ہے اور یہ فعل ہے وَلَاكِنَّهُ يَسْلُحُ قَوْلُهُ لَيْسَ لَكَ اَنْ يَمْتَدَّ إِلَى اچھا عاطف تو سئی نہیں ہو سکتا تو اب ہم کس کی طرف جائیں گے آپ کو کس معنی میں لیں گے حتی یا اللہ اور لیکن اس کے لئے کیا شرط تھی کہ ماقبل میں کیا ہونا چاہیے امتداد ہونا چاہیے اور اس کی غائق بیان کی جا سکے اب وہ بیان کرنے لگیں کہ یہاں یہ صلاحیت ہے وَلَاكِنَّهُ يَسْلُحُ قَوْلُهُ لَيْسَ لَكَ لیکن صلاحیت رکھتا ہے اللہ کا قول لَيْسَ لَكَ يَمْتَدَّ إِلَى غَايَةِ الطَّوْبَةِ اَوِ التَّعْزِيبِ کہ اس میں امتداد ہو توبہ یا تعذیب کی غائط یعنی توبہ اور تعذیب کو اس کے لئے کیا بنایا جائے غائعہ بنایا جائے اور اس میں امتداد ہو یہ ممکن ہے یہ اس میں صلاحیت ہے کس طرح صلاحیت ہے بھئی دیکھئے اللہ کیا فرما رہے ہیں اے پیغمبر آپ کو اختیار نہیں ہے اور اختیار نہ ہونے میں امتداد ہے امتداد ہے اختیار مثلا آپ کو ایک معاملے میں اختیار نہیں ہے بھئی دو گھنٹے تک آپ کو کوئی اختیار نہیں تین گھنٹے تک آپ کو کوئی اختیار نہیں دس دن تک آپ کو کوئی اختیار نہیں بیس دن تک آپ کو کوئی اختیار ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس کی غایہ بیان کی جا سکتی ہے یہ معنی ہے ولیکنہو یصلہ قولہ اللیس لکا ایم تدہ الہ غایت توبت اور تعذیب لیکن صلاحیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا قول اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں امتداد توبہ یا تعذیب کی غایت یعنی توبہ اور تعذیب اس کے لئے کیا بن جائیں غایہ بن جائیں فَيَقُونُ اَوْ بِمَانَ حَتَّى اَوْ إِلَّا اَن تو اَوْ جو ہے وہ حَتَّى یا اِلَّا اَن کے معنی میں ہوگا فَيَقُونُ الْمَانَةُ مَانَا آیت کا یہ ہوگا لَيْسَ لَقَ مِنْ أَمْرِ الْكُفَارِ اے پیغمبر نہیں ہے آپ کو کفار کے معاملے میں شئی ان کوئی چیز یعنی کوئی اختیار نہیں ہے کفار کے معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے فِي دُعَاءِ شَرِّ جی بھئی آگے بیان کریں گے غضوِ احض کے اندر جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی مشرقین مکہ کے ساتھ جس میں پھر مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا بہت سے مسلمان شہید ہو گئے اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے اور ان کا مسلح بھی کیا گیا تو اس غضوِ احض کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کفار نے پتھر وغیرہ برسائے اور حضوِ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہو گئے اور شدید زخمی ہو گئے تو اس موقع پر آپ نے ان کفار کی جو انہوں نے اتنی سخت تکلیف مسلمانوں کو اور آپ کو پہنچائی تو آپ نے ان کے لئے بددعا کا ارادہ فرمایا تو اس پر آپ کو روک دیا گیا اللہ تعالی نے روک دیا اللہ سے اجازت طلب کی کہ اللہ میں ان کے لئے بددعا کرتا ہوں اللہ نے روک دیا کہ نہیں اے پیغمبر یہ جو کچھ کرتے ہیں کرنے دو آپ کو ان پر بددعا کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کا کام ان کو صرف ڈرانا اور ان کو خبردار کرنا ہے ہو سکتا ہے انہی میں سے کل اللہ اسلام کی حفاظت کرنے والوں کو پیدا فرما دے اور پھر واقعی ایسا ہوا بھئی کتنے ہی لوگ ان میں سے بعد میں مسلمان ہو گئے بھئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بددعا کرنے سے روک دیا گیا اور یا اسی طرح حضور علیہ السلام نے ان کے لئے دعا کا ارادہ کیا بھئی دعا کا ارادہ کیا تو اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا بھئی تفصیل آگے آ رہی ہے مختلف اقوال ہیں مفسرین کے تفاصیر میں دیکھی جا سکتی ان اقوال کی تو بہرحال بیان یہ کرنا ہے کہ یہاں پیغمبر علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ نہ آپ کو ان کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں نہ تو آپ ان کے لئے بددعا کرنے کی آپ کو اجازت ہے اور نہ دعا کی اجازت ہے یہی بیان کریں گے دیکھئے فَيَكُونُ الْمَعْنَا تو معنی آیت کا یہ ہوگا لَيْسَ لَكَ مِنْ أَمْرِ الْكُفَّارِ شَيْعُونَ اے پیغمبر آپ کو کفار کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے فی دعا الشر الشر کی دعا میں یعنی بددعا کرنے میں اَوْ تَلَبِ شَفَاعَتِ یا شفاعت کے یعنی سفارش کے طلب کرنے میں کہ آپ ان کی سفارش کریں کوئی آپ کو اختیار نہیں ہے حَتَّى يَتُوبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ یہاں تک اللہ رجوع فرمالے ان پر فَإِنَّهُ حِينَ اِذِنْ يَقُونُ لَكَ طَلَبُ شَفَاعَتِ تو اللہ ان کی طوبہ قبول فرمالے یہاں تک اللہ ان کی طوبہ قبول فرمالے فَإِنَّهُ حِينَ اِذِنْ تو پھر اس وقت يَقُونُ لَكَ طَلَبُ شَفَاعَتِ آپ ان کے لئے شفاعت طلب کر سکتے ہیں ان کی سفارش کر سکتے ہیں اَوْ يُعَذِّبَهُمْ یا کیا کر لے اللہ ان کو عذاب دے دے فَإِقُونُ لَكَ دُعَاءُ الشَّرِّ تو پھر اس صورت میں آپ کو ان پر شر کی دعا کی اجازت ہوگی یعنی پھر آپ ان کے لئے بد دعا کر سکتے ہیں وَرُوِیہُ اور روایت کیا گیا ہے اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اِسْتَازَنَ اللَّهَ اَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِمْ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ اَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِمْ کہ وہ ان پر بد دعا فرمائیں دعا یا دعو کا سلح آپ نے پڑھا بھئی علا آجائے تو یہ کس معنی میں ہوتا ہے بد دعا کے معنی میں ہوتا ہے بھئی فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَامِ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کدھر گیا بھئی ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب فرمائی اللہ تعالیٰ سے اَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِمْ کہ وہ ان پر بد دعا فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بد دعا فرمانا چاہتے تھے وہ اللہ سے اجازت طلب فرمائی فَانَّا زَالَتْ تو یہ آیت نازل ہوئی وَقِيلَ اور کہا گیا ہے دوسرا قول ذکر کر رہے ہیں وَقِيلَ کہا گیا ہے اِنَّهُ لَمَّا شُجَّ وَجْهُوْ عَلَيْهِ السَّلَامِ کہ جب زخمی کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو شجن بھئی ایک ہوتا ہے شجن ایک جراحتن آپ پڑھ چکے ہیں فقہ کے اندر کہ شجن وہ زخم جو چہرے اور سر میں لگایا جائے بھئی وہ کیا کہلاتا ہے شجن اور باقی بدن پر اگر کوئی جنایت کرتا ہے زخم لگاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جراحتن کہتے ہیں تو شجن کی صورت میں کیا 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 سزا آئے گی کیا کیا دینا پڑے گا اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی دس قسم کے زخم آتے ہیں ان کی تفصیل بیان ہوتی ہے فقہ کی کتابوں میں بھئی وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اِنَّهُ لَمَّا شُجَّ وَجْهُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ یَوْمَ اُحْدِن کے جب زخمی کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو احد کے دن سَأَلَ أَصْحَابَهُ اَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِمْ تو درخواست کی صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِمْ کے حضور علیہ السلام ان کفار پر بددعا فرمائیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے بارے میں بددعا فرمائیں فقال علیہ السلام تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مَا بَعَسَنِي اللَّهُ لَعَانَا اللہ نے مجھ کو لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا وَلَكِن بَعَسَنِي دَاعِن بلکہ اللہ نے مجھے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اللہم مہد قومی اے اللہ میری قوم ان کو ہدایت دے دے فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پس بے شک وہ نہیں جانتے ان کو علم نہیں ہے فَنَّا زَلَتُو پس یہ آیت نازل ہوئی وَنَهَا اللَّهُ عَنِ الدْعَاءِ عَلَيْهِمْ اور اللہ نے منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ السلام کو ان پر بددعا کرنے سے اور سوال الہدایت لہم یا ان کے لئے ہدایت کا سوال کرنے سے وَهَادَا مَا جَرَا عَلَيْهِ الْعُصُولِيُّنَا اور یہ وہ تقریر ہے جس پر چلے ہیں علماء اصول بھئی علماء اصول فقہ والے جس پر چلے ہیں یہ وہ تقریر علماء اصول فقہ والے یہ تقریر کرتے ہیں اس مقام پر وَقَدْ ذَكَرَا صَاحِبُ الْكَشَّافِ اور تحقیق ذگر کیا ہے صاحبِ کَشَّاف نے صاحبِ کَشَّاف بھئی علامہ زَمَخْشَرِ علامہ علامہ جاراللہ زَمَخْشَرِ بھئی کَشَّاف عظیم تفسیر ہے مالانا جو علامہ زَمَخْشَرِ نے لکھی عظیم تفسیر بھئی اور اتنی عظیم تفسیر ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام علامہ قرآن کی تفسیر لکھنے میں ان کی تفسیر کے محتاج ہیں بھئی جو بھی تفسیر لکھنا چاہتا ہے اس کو علامہ زَمَخْشَرِ کی تفسیر دیکھنا پڑتی ہے بھئی تو یہ اتنی عظیم تفسیر ہے علامہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ شاید بروزِ قیامت علامہ زَمَخْشَرِ اللَّهِ کے دربارِ جلال و جمال میں اپنی تفسیر لیے ہوئے حاضر ہوں کہ اے اللہ میں نے آپ کی کتاب کی وہ عظیم تفسیر لکھی تھی کہ قیامت تک آنے والے تمام علامہ اس کے محتاج تھے بھئی تو یہ ہے صاحبِ کشاف بھئی علامہ زَمَخْشَرِ اور یہ معتزلی تھے بھئی معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے گمراہ بھئی سمجھ میں ہے گمراہ فرقہ گزرا ہے گمراہ تو ہے لیکن کافر نہیں بھئی کافر نہیں بیداتی ان کو کہا جاتا ہے بھئی یہ تو تقریر کر دی علماء اصول فرقہ والوں کی اب صاحبِ کشاف وہ اور تقریر کرتے ہیں اس مقام پر بھئی وہ آو یا توبہ کا عاطف کریں گے کسی دوسرے ماقبل پر بھئی لئی سلقہ سے بھی ماقبل جو ہیں قرآن کے الفاظ جو ہیں ان پر وہ عاطف کریں گے دیکھئے بھئی بھئی دیکھئے وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَشَافِ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ مَعْتُوفٌ یہ مَعْتُوفٌ پر کوئی حاشیہ لگائے آپ کا بھئی ہاں یہ حاشیہ نمبر دیکھئے بھئی حاشیہ میں وَتَمَامُ الْآیَتِ آرہا ہے اس میں یہ پوری آیت ہے ذرا اس آیت پر نظر رکھنا وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے ہی جو زبردست ہیں حکمت والے ہیں لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تاکہ کار دیں اللہ طرفاً ایک حصے کو ایک ٹکڑے کو مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا تاکہ اللہ کار دیں طرفاً طرف کا معنی حصہ ٹکڑا تاکہ کار دیں اللہ ایک حصہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا اَوْ يَكْبِتَهُمْ يَا اللَّهُ ان کو ذلیل کر دے فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ پس وہ واپس پھر جائیں واپس پلٹ جائیں خائبین نامراد ہو کر ناکام ہو کر لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُنْ آپ کو کوئی اختیار نہیں ان کے معاملے میں اَوْ يَسْعُبَ عَلَيْهِمْ يَا اللَّهُ ان پر رجوع فرمالیں ان کو توبہ کی توفیق دے دیں اَوْ يُعَذِّبَهُمْ يَا یہ کہ اللَّهُ ان کو عذاب دے دیں فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ پس یقیناً وہ ظالم ہیں آیت کا معنی سمجھ میں آگیا بھئی دیکھئے کہ التاکِ اللَّهُ کار دیں کفار کے ان لوگوں کے ایک حصے کو جنہوں نے کفر کیا یعنی ان میں سے بعض کو اللَّه حلاق فرما دیں ان میں سے ایک حصے ٹکڑے کو اللَّه کار دیں یعنی ان میں سے بعض کو اللَّه کیا کر دیں حلاق فرما دیں اَوْ يَكْبِتَهُمْ یا اللَّهُ ان کو ظلیل کر دیں یعنی ان کو شکست کی زلت سے دوچار کر دیں شکست کی زلت سے فَيَنْ خَلِبُواْ خَائِبِينَ پس وہ واپس پلٹ جائیں ناکام ہو کر وہ تو فتح کی امید لے کر آئے تھے مسلمانوں کو ختم کر جغزوہ بدر میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی نیت سے آئے تھے لیکن یہ کہ اللَّهُ ان کو کیا کر دے ظلیل کر دے یعنی ان کو شکست دے پس وہ نامراد ہو کر ناکام ہو کر واپس چلے جائیں اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ درمیان میں جو لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُنِ یہ جملہ معترضہ ہے بھئی علامات ومخشری فرماتے ہیں جملہ معترضہ وہ جس کا ما قبل اور ما بعد سے تعلق نہ ہو یہ درمیان میں اس سے الگ بات آگئی بھئی کیا پیغمبر آپ کو ان کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں تو پہلے لِيَقْطَعَ اس پر عاطف کس کا اس پر یقْبِتَا کا عاطف اسی یقْطَعَ پر ہے بھئی اسی طرح پھر یہ طوبہ کا بھی عاطف اسی پر ہے کس پر؟ لِيَقْطَعَ پر اور اسی طرح یعَذْ رِبَا کا عاطف بھی اسی پر ہے تو دیکھئے چار صورتیں آگئیں تاکہ اللہ ان میں سے بعض کو حالات کر دے یا ان کو شکست کے ذریعے زلیل کر دے یا اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ ان کو عذاب دے دے بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی تم معلوم ہوا علامہ زمخشری نے یہ طوبہ کا عاطف کس پر کیا؟ لِيَقْطَعَ پر کیا عاطف بھئی یہی اب بیان کریں گے وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَشَافِ اور تحقیق ذکر کیا ہے صاحبِ کشاف نے اَنَّا قَوْ لَهُ کہ اللہ تعالیٰ کا قول اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ يَمَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ یہ معطوف ہے اللہ کے قول لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ یہ اس پر آتف ہے اللہ کی یہ علامہ زمخشری کیا فرماتے ہیں اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ یہ معطوف ہے عَلَى قَوْلِهِ اللہ کے اس قول پر لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ اَوْ يَتُوبِتَهُمْ اس پر کیا ہے اس پر معطوف ہے وَقَوْ لَهُ اور اللہ کا قول لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ یہ جو ہے جملتن معترضتن بینہما یہ ان دونوں کے درمیان جملہ معترضہ ہے یعنی ماتوف اور ماتوفلہ کے درمیان وَالْمَعْنَى اور مَعْنَى آیت کا یہ ہے کہ اَنَّ اللَّهَ مَالِكُ عَمْرِهِمْ کہ اللہ ان کفار کے معاملے کے مالک ہیں فَإِمَّا أَنْ يُحْلِكَهُمْ یا تو یہ کہ اللہ ان کو حلاق کر دیں گے بھئی وہی چار صورتیں تھیں نا پہلی میں کیا تھا لِيَقْتَعَ تَرَفَ ان کے ایک حصے کو کار دیں یعنی حلاق کر دیں وہی سب کا معنی ذکر کریں گے فَإِمَّا أَنْ يُحْلِكَهُمْ یا تو یہ کہ اللہ ان کو حلاق کر دیں اَوْ يَحْزِمَهُمْ یا ان کو کیا کر دیں شکست دیں یعنی وہ جو زلیل کر دیں آیت آیت کے اندر یا ان کو شکست دیں دیں اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يَا کیا کرے اللہ ان پر رجوع فرمالے یعنی توبہ رجوع فرمالے اِنْ اَسْلَمُ اگر یہ کیا کہو جائیں مسلمان ہو جائیں اَوْ يُعَذِّبَهُمْ یا اللہ ان کو عذاب دے دیں اِنْ اَصَرُّوا عَلَيْ الْكُفْرِ اگر وہ کفر پر اصرار کریں یعنی اسی پر جمع رہیں وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِهِمْ شَيْءٌ اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ان کے معاملے میں اِنَّمَا أَنْتَ عَبْدٌ مَبْعُوثٌ لِئِنْزَارِهِمْ اور آپ کو ایسے بندے ہیں جن کو بھیجا گیا ہے ان کے ڈرانے کے لئے ان کو خبردار کرنے کے لئے ان کو خبردار کرنے کے لئے انذار کا کیا معنی ہے ڈرانا لیکن بڑا بہترین ترجمہ اس کا خبردار کرنا پیغمبر بھیجے گئے ہیں ڈرانے کے لئے ایک یہ ترجمہ پیغمبر بھیجے گئے ہیں خبردار کرنے کے لئے کون سا زیادہ پسندیدہ ہے تو یہ قرآن میں بھی جہاں آئے آپ یہ معنی کریں گے ترجمہ کا لطف ہی اور ہو جگہ بھئی انما انتا عبد اعبد مبعوث لینذارہم آپ تو ایسے بندے ہیں جن کو بھیجا گیا ہے ان کو خبردار کرنے کے لئے تو دیکھئے یہ علامہ زمخشری کی تقریر آئی علماء اصول فقہ نے اویطوبہ علیہم اس کا عطف کس پر کیا تھا عطف کیا ہی نہیں بلکہ آپ کو کس معنی میں لیا حتی یا اللہ ان کے معنی میں اور علامہ زمخشری نے اویطوبہ علیہم کا عطف کس پر کیا لیاق سعہ پر کیا بھئی تو کہتے ہیں فَنَظَرُ الْأُصُولِيِّنَ اِنَّمَا هُوَ فِي مُجَرَّدِ قَوْلِهِ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئُن تو اصولیین کی جو نظر ہے وہ صرف اللہ کے قول لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئُن مِنَهَ صرف اس پر انہوں نے نظر کی علماء اصول فقہ نے صرف اس پر نظر کی اس سے ماقبل کی طرف نظر نہیں کی صرف اسی پر نظر کی حتی منع العطف علیہی یہاں تک کہ اس پر عطف کو منع کر دیا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا الْأَمْا سَبَقَا اور انہوں نے ماقبل اس سے ماقبل کی طرف توجہ ہی نہیں کی فَقِلَ الْأَمْرَيْنِ صَحِيْحُن کَمَا تَرَا پس دونوں معامر صحیح ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں صرف لَيْسَ لَكَ پر نظر کی جائے تو اس پر تو عطف درست ہی نہیں بنتا تو آپ کو کس معنی میں لینا پڑے گا حتی یا اللہ ان کے معنی میں اور اگر ماقبل کی طرف نظر کی جائے تو پھر اس پر تو عطف ہو جاتا ہے تو اس پر عطف کرنا بھی صحیح ہے بھئی تو دونوں تقریریں اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے درست ہیں بھئی وَحَتَّى لِلْغَایَتِ اور حتی جو ہے وہ غایت بیان کرنے کے لئے آتا ہے یعنی انتہا بیان کرنے کے لئے اکہ الہ جس طرح کے الہ ہے جیسے الہ غایہ بیان کرنے کے لئے آتا ہے بھئی میں آپ سے کہتا ہوں سِرْتُ مِنَ الْبَیْتِ اِلَى الْمَسْجِدِ میں چلا گھر سے مسجد تک یہ میری سیر کی انتہا کس پر ہو رہی ہے مسجد پر یہ کس نے بتایا الہ نے بتلایا بھئی یعنی اَنَّ حَتَّى وَإِنْ عُدَّتْ هَاهُنَا فِي حُروفِ فِي حُروفِ الْعَتْفِ اور یعنی کہ حتہ جو ہے اگرچہ شمار کیا گیا ہے یہاں پر حروفِ عطف میں سے لَاكِنَّ الْأَفْلَ فِيهَا مَعْنَا الْغَايَةِكَ إِلَى لیکن اس حتہ کے اندر اصل کیا ہے غایہ کے معنی ہے جیسے کس کی طرح الہ کی طرح بِأَنْ يَقُونَ مَا بَعْدَهَا جُزْاً لِمَا قَبْلَهَا بَعِنی طور کہ اس حتہ کا ما بعد جو ہے وہ جز ہوگا کس کا اس کے ما قبل کا جیسے اس کے اندر ہے کہ میں نے مچھلک آئی یہاں تک اس کا سر بھی کھا گیا تو دیکھو عموم آیا یعنی کہ پوری مچھلک کھا گیا او غیر جزئن یا ما بعد ما قبل کا جز نہیں ہوگا کما فی قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کے اس قول میں ہے ہی حتہ مطلع الفجر یہ لیلت القدر السلامتی والی ہے حتہ مطلع الفجر کب تک طلوع فجر تک بھئی طلوع فجر تک اب دیکھئے طلوع فجر یہ فجر رات کا جز نہیں ہاں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے وَأَمَّا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَعَدَمِ الْقَرِينَةِ فَلْأَكْثَرُ عَلَىٰ أَنَّمَا بَعْدَهَا وَدَاقِلُن فِي مَا قَبْلَهَا اور باقی عطلات اور قرینے کے نہ ہوتے وقت بھئی بھئی حتہ آئے اور مطلق آئے کوئی قرینہ وغیرہ مطلق یعنی کوئی قید وغیرہ ذکر نہیں بھئی اور کوئی قرینہ وغیرہ موجود نہیں ہے تو پھر یہ صورت میں ما بعد ما قبل کا جز ہوگا یعنی ما بعد ما قبل کے حکم میں ہوگا اس میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا جب بھئی حتہ کیا آئے مطلق آئے کوئی قید وغیرہ ساتھ ذکر نہیں کوئی قرینہ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہے یا داخل نہیں تو اس صورت میں کہتے ہیں اکثر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا جو ما قبل کا حکم ہوگا وہی کس کا حکم ہوگا ما بعد کا بھی حکم ہوگا وَأَمَّا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَعَادَمِ الْقَرِينَةِ اور اطلاع کے وقت اور قرینے کے نہ ہوتے وقت فَالْأَكْسَرُ اَكْسَرُ علماء جو ہیں عَلَا وہ اس بات پر ہیں کہ اَنَّا مَا بَعْدَهَا دَاخِلُن فِي مَا قَبْلَهَا کہ حتیٰ کَا ما بعد جو ہے وہ داخل ہوگا حتیٰ کَ ما قبل میں حتیٰ کَ ما بعد حتیٰ کَ ما قبل میں داخل ہوگا یعنی اس کے حکم میں داخل ہوگا اس کے حکم میں داخل ہوگا وَسَيَعَتِ تَفْصِيلُ اِلَا فِي مَوْزِعِهَا اور انقریب اِلَا کی تفصیل آ جائے گی اس کی جگہ پر اِلَا کبھی انہوں نے ذکر کیا نا تو کہتے ہیں اِلَا کی تفصیل اپنی جگہ پر آ جائے گی وَتُسْتَعْمَلُ الْإِلَا فِي مَا قِيَامِ مَعْنَ الْغَایَتِ اور استعمال کیا جاتا ہے حتیٰ کو عطف کے لئے مَا قِيَامِ مَعْنَ الْغَایَتِ ساتھ غایت کے معنی کے قائم ہونے کے یعنی غایت کا معنی بھی قائم ہوگا وہ بھی پایا جائے گا حتیٰ کس لئے آتا ہے استعمال کیا جائے بھئے حروف عطف کی بہت چل رہی ہے نا اس وقت تو حتیٰ عطف کے لئے بھی آتا ہے کیا جاتا ہے عطف کے لئے مَا قِيَامِ مَعْنَ الْغَایَتِ ساتھ غایت کے معنی کے قیام یعنی اس ساتھ اس میں غایت کا معنی بھی پایا جائے گا کیونکہ حتیٰ کی اصل کیا ہے حتیٰ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے غایت کا فائدہ دیتا ہے تو عطف کے لئے جب آئے گا اس وقت بھی غایت کا معنی پایا جائے گا اب مناسبت ذکر کر رہے ہیں بھئی کیوں بھئی آپ نے کہا حتیٰ جب عطف کے لئے آئے گا تو وہاں غایت کا معنی بھی پایا جائے گا تو یہ عطف اور غایت کے اندر کیا مناسبت ہے بھئی بتلانے لگے ہیں بھئی کہتے ہیں بھی مناسبت اس مناسبت کے ساتھ کہ اَنَّ الْمَعْتُوفَ يَعْقُبُ الْمَعْتُوفَ عَلَيْهِ فِي الذِّكْرِ کہ مَعْتُوف جو ہے وہ پیچھے آتا ہے مَعْتُوفَ عَلَيْهِ فِي ذِّكْرِ وَالْحُکْمِ ذِّكْرَ اور حُکَمِ مِكَمَا أَنَّ الْغَایَةَ يَعْقُبُ الْمُغَيَّةِ جیسے کہ غایہ وہ پیچھے آتی ہے مغایہ کے کہتے ہیں بھئی مناسبت یہ ہے عطف اور غایہ کے اندر کہ جس طرح غایہ مغایہ کے بعد آتا ہے اسی طرح مَعْتُوف جو ہے وہ مَعْتُوفَ عَلَيْهِ کے بعد آتا ہے ذِّكْر میں بھی اور حُکَم میں بھی حتہ سے مَعْقَبَل جو ہوگا وہ کیا کہلائے گا مَعْتُوفُ عَنَالَي جو مَعْبَاد ہوگا وہ کیا کہلائے گا مَعْتُوف تو مَعْتُوف ذِّكْر میں بھی مَعْتُوفَ عَلَيْهِ کے بعد ہوگا اور حُکَم میں بھی مَعْتُوفَ عَلَيْهِ کے بعد ہوگا بھئی ذکر میں تو بات میں ہے ہی مَعْتُوف ماتوف علی کے بات ذکر ہوتا ہے مثلا کیا مثال بنائیں مثلا حتیٰ کچھ چھوڑیں ویسے ماتوف کے ذریعے مثال سمجھیں میں نے کہا جا علی زیدن و عمرن تو زیدن کون ہے ماتوف ان علی اور عمرن کیا ہے ماتوف تو دیکھو ماتوف ذکر میں ماتوف کے بعد آیا پہلے میں نے کس کا ذکر کیا ماتوف علی کا اس کے بعد ماتوف کا یہ بات تو واضح ہے دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ماتوف ماتوف علی کے پیچھے آتا ہے حکم میں بھی بھئی یہ کیا معنی یہ مشکل بات ہے جا انی زیدن و عمرن کیا اس کلام کا یہ معنی ہے کہ زید پہلے آیا اور عمر بعد میں آیا نہیں حکم دونوں کے لئے ثابت ہے تو چاہے ہو سکتا ہے زید پہلے ہو عمر بعد میں ہو اور ہو سکتا ہے عمر پہلے اور زید بعد میں آیا ہو یا ہو سکتا ہے دونوں اکٹھے آئے ہو تو یہ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ماتوف ماتوف جو ہے وہ ماتوف علی سے حکم میں مؤخر ہوتا ہے مراد ہے تکلم میں بھئی کس کے اندر تکلم کے اندر جو حکم آپ لگاتے ہیں پہلے ماتوف علی پر لگاتے ہیں پھر ماتوف پر لگاتے ہیں میں نے کہا بھئی میں کہنا چاہتا ہوں جانی زیدن و عمرون میرے پاس کون آیا زید اور عمر تو دیکھو میں کونسا حکم لگا رہا ہوں مجیعت کا تو مجیعت کا حکم تکلم کے اندر جو میں نے کہا جانی زیدن ابھی آگے میں نہیں گیا مسلسل بول رہا ہوں لیکن یہاں تک پہنچا تو مجیعت کا حکم میں نے کس کے لئے ثابت کر دیا پہلے تکلم میں پہلے زید کے لئے اس کے بعد و عمرون پھر کس کے لئے ہم تو دیکھو تکلم کے اندر مراد ہے تکلم کے اندر حکم پہلے ماتوف علی پر لگتا ہے اور پھر اس کے بعد ماتوف پر بھئی خارج میں ایسا ضروری نہیں بھئی یہ معنی ہے کہ جو ہے وہ پیچھے آتا ہے ماتوف علی کے ذکر میں بھی اور حکم میں کما جیسے کہ غایہ وہ پیچھے آتی ہے مغیہ کے قول جیسے کہ عربوں کا قول ہے یہ آگے شرعہ میں بتلائیں گے آپ کو استنہ یا استنو استنان استنان کے معنی بھئی آپ نے دیکھا ہو بھئی گھوڑا کتا بلی وغیرہ جب یہ تیز دوڑ رہے ہوں تو کس طرح دوڑتے ہیں اگلے دونوں قدم اکٹھے اٹھاتے ہیں اور پھر اکٹھے ہی زمین پر رکھتے ہیں جب تیز دوڑ رہے ہیں اور آئیسا دوڑ رہے ہیں تو پھر اس طرح نہیں ہوتا بھئی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا بھئی آپ یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے تو یہ جو اس طریقے سے دوڑنا ہے دونوں پاؤں اگلے اکٹھے اٹھانا اور پھر اکٹھے زمین پر رکھنا اس کو کہتے ہیں استنان کیا کہتے ہیں استنان استنان یعنی یوں کہہ لیں سرپٹ دوڑنا بھئی سرپٹ دوڑنا اچھا فصا فصال فصال بتلائیں گے آپ کو فصال جمع ہے فصیل کی فصیل اور فصیل جو ہے اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں فصیل کسے کہتے ہیں اونٹنی کا بچہ اور قرع قرع جمع ہے قریع کی اور قریع بھی وہ اونٹنی کا بچہ ہے لیکن اونٹنی کا وہ بچہ جس کو قرعن کی بیماری ہو قرعن سے ہی قریع ہے نا اسے کیا بیماری ہو قرعن کی بیماری ہو اور قرعن بیماری یہ ایک خارش کی بیماری ہوتی ہے اونٹ جانوروں وغیرہ کی تو جس میں اونٹ کے جسم پر سفید سفید بہت سے دانے بن جاتے ہیں بھئی سفید سفید دانے خوڑے وغیرہ بن جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں قرعن بھئی یہ خارش کا جو مرض ہے اب دیکھئے کہتے ہیں جیسے کا قول ہیم جیسے عربوں کا قول ہے اسطنت الفصال حت القرعہ سرپٹ دوڑے اونٹ کے بچے حت القرعہ یہاں تک کہ جو خارش زدہ تھے جو خارش زدہ اونٹ کے بچے تھے وہ بھی سرپٹ دوڑے مہنہ سمجھ میں آ گیا اب دیکھئے الفصال جمع فصیل انفصال جو ہے وہ فصیل کی جمع ہے وَهُوَ وَلَدُ النَّاقَتِ اور وہ اونٹنی کے بچہ ہے اسے کہتے ہیں وَلِسْتِنَانُ اور استنان جو ہے اَنْ يَرْفَعَ يَدَئِهِ کہ وہ اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ بھئی اگلے دونوں پاؤں کو کیا کہہ دیتے ہیں ہاتھ کہہ دیتے ہیں وہ یہ کہ وہ جانور جو ہے وہ اٹھائے اپنے دونوں پاؤں ہاتھ ہکٹھے ہی وَيَطَرَحَهُمَا مَعَنْ اور ان کو اکٹھا ڈال دے طرح یا طرح کے معنی ہے ڈالنا اور ان کو اکٹھا ڈال دے یعنی اکٹھا رکھ دے زمین پر فِي حَالَتِ الْعَدْوِ دوڑنے کی حالت میں عدائِ عدو عدوان کا معنی ہے دوڑنا دوڑنے کی حالت میں وَالْقَرْعَ جَمْعُ قَرِيعٍ اور قَرْعَ جَمْعَ قَرِيعَ کی وَهُوَ الْفَصِيلُ الَّذِي لَهُ بَشَرٌ أَبْيَضُ لِدْدَائِ یہی ہے آپ کی کتابوں میں عبارت لَهُ بَشَرٌ أَبْيَضُ لِدْدَائِ بَشَر یہ کتابت کی غلطی ہے اگر یہی معنی کریں تو کس طرح ہوگا کہ قَرْعَ جَمْعَ قَرِيعَ کی وَهُوَ الْفَصِيلُ الَّذِي اور وہ اونٹنی کا وہ بچہ ہے الَّذِي لَهُ بَشَرٌ أَبْيَضُ بشر کہتے ہیں خال کو لَهُ بَشَرٌ أَبْيَضُ جس کی سفید خال ہو لددائی کس کی وجہ سے؟ بیماری کے وجہ سے حالانکہ یہ درست نہیں ہے بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی سفید خال ہو بیماری کے وجہ سے یہ کوئی معنی بھی نہیں بنتا بھئی یہ لفظ ہے اصل میں بشارن لفظ نہیں ہے بسرن لفظ ہے بسرن سا کے ساتھ سا کے ساتھ منار کی دوسری شروحات میں آپ دیکھیں تو وہاں یہ لفظ اسی طرح آپ کو مل جائے گا منار کی بہت سی شروحات ہیں بھئی پہلے ذکر ہو چکا بھئی یہ جو مطن ہے منار اس کی بہت سی شروحات ہیں بھئی تو یہ بشر لفظ نہیں ہے بلکہ بسرن ہے سا ہے چین کی جگہ اور سا بھی ساکن ہے بسرن اور پھر اس صورت میں لہو نہیں آئے گا بھی آئے گا بھئی بھی وَهُوَ الْفَصِيلُ الَّذِي بِهِ بَسْرٌ وَهُوَ الْفَصِيلُ الْفَصِيلُ الْفَصَالِ مَا قِيَامِ مَانَ الْغَائِتِ یہاں تک کہ خارجزادہ بھی یعنی آپ نے ذہن میں ترقیب دے دی اونٹ کے بچوں کو ایک اعلی ہیں جو خارجزادہ نہیں ہے بغیر بیماری کے ہیں وہ ہوئے اعلی ہیں اور جو خارجزادہ ہیں وہ ہیں ادنہ تو آپ نے پہلے فیل کو یعنی استنان کو ثابت کیا اعلیٰ کے لئے اور پھر ادنہ کے لئے تو یہ ترقی من ال اعلیٰ الالعدنہ بھئی ترقیب دے دیا نا ذہن میں کہ اعلیٰ کے لئے تو یہ فیل ثابت ہے ہی حتیٰ کہ جو ادنہ ہے کمزور ہے بیمار ہے وہ بھی سر پڑ دوڑے ان کے لئے بھی یہ فیل ثابت ہے تو ترقیب کس میں دی آلہ سے کس کی طرف ادنہ کی طرف ترقیب دی آلہ کو الگ کر دیا آدنہ کو الگ کر دیا تو دیکھو آلہ کو دوڑے ہی یہاں تک کہ جو ادنہ تھے وہ بھی دوڑے تو غایہ کا معنی آ گیا کہ سارے دوڑے حتیٰ کہ جو آخری ترجے کے ہیں ادنہ ترین ہیں وہ بھی کیا ہوئے دوڑے بھئی سورت سمجھ میں آگئے اور کبھی اس کا عقص ہوتا ہے بھئی ترقی من الادنہ الالاعلہ ہوتی ہے آگے اس کی مثال آگے آ جائے گی برحال یہاں یہ یاد رکھیں بھئی مہا قیامی معنی الغایتی ساتھ غایہ کے معنی کے قائم ہوتے ہوئے لئی انہو کانا ارزل من الفصالی اس لیے کیونکہ وہ جو ہیں وہ قرعہ جو ہیں یہ خارج زدہ یہ ارزل ہیں یعنی گھٹیاں ہیں ادنہ درجے کے ہیں من الفصالی کسے فصال سے جو اور اونٹنی کے بچے ہیں جو تندرست ہیں لا يتوقع الاستنان منها یہ جو قرعہ ہیں ان سے توقع نہیں ہو سکتی کس کی استنان کی ان سے تو سر پر دوڑنے کی توقع نہیں ہوتی بھئی لیکن حتیٰ کہ یہ بھی دوڑے بھئی تو ترتیب دے دی آلہ اور ادنہ کو الگ کر دیا وَهَذَا مَسَلٌ يُذْرَبُ لِمَنْ يَتَقَلَّمُ مَعَمَلْ لَيَمْ اچھا اب بتلانے لگیں کہ بھئی یہ جو ہے نا استنت الفصال حتى القرعہ یہ عرب کا محاورہ ہے محاورہ ہے اور یہ کس وقت بولتے ہیں وہ ذکر کرنے لگیں کہتے ہیں یہ یہ محاورہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص بڑے ادنہ درجے والا ہے اور وہ کسی آلہ درجے والے کے ساتھ بات کرتا ہے آلہ درجے والے کے ساتھ یعنی جس کا مرتبہ مقام بہت بڑا ہے اس کے لئے مناسب بھی نہیں تھا اس کے سامنے بات کرنا یہ پھر اپنی حیثیت سے بڑھ کر کیا کرتا ہے اس کے ساتھ بات کرتا ہے بھئی تو اس موقع پر کہتے ہیں استنت الفصال حتى القرعہ اونٹ کے بچے تو زوڑے حتى کہ خارج زدہ بھی سرپٹ زوڑے بھئی کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کر رہے بھئی تو کہتے ہیں یہ مسل ہے یعنی محاورہ ہے بیان کی جاتی ہے لی من اس شخص کے لئے یتقلم جو بات کرتا ہے مع من اس شخص کے ساتھ لا ينبغی ان یتقلم بین یدیہی کہ مناسب نہیں ہے اس کے لئے کہ یہ بات کرے بین یدیہی اس کے سامنے لعلو و قدرہی بوجہ اس کے مرتبے کی بلندی کی یعنی اس کا مرتبہ اور مقام اتنا ہنچا ہے تمہارا مقام تو اتنا ہنچا نہیں کس طرح حیثیت سے تم اس سے بات کر رہے ہو بھئی تو اس کے لئے مناسب نہیں تھا کہ اس کے سامنے بات کرے بوجہ اس کے بلندی مرتبہ کے تو یہ یاد رکھیں یہ ضرب المثل ہے یہ اس موقع پر بولتے ہیں جب کوئی شخص اپنی حیثیت یا اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کا ارادہ کرے اپنی حیثیت اور طاقت سے اس کی حیثیت نہیں اس کی طاقت نہیں ہے اس سے بڑھ کر ایک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں بھئی سن نتل سے سال و حت القرعہ کہ اونٹ کے بچے دوڑے یہاں تک کہ خارج زدہ بھی در پر دوڑے مثلا ایک غریب آدمی ہے وہ ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہے کہ بھئی میرا ارادہ بن رہا ہے کہ مثلا دار الحکومت کے اندر ایک بڑا سا محل اپنے لئے بنوال ہوں گئی بھئی تمہاری اسی حیثیت ہی نہیں ہے کیسی بات کر رہے ہو کس کام کا ارادہ کر رہے ہو بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو جب اس طرح اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی طاقت سے بڑھ کر کسی کام کا ارادہ اور کوشش کرتا ہے تو اس موقع پر یہ ضرب المثل بولتے ہیں بھئی کہتے ہیں وَحَاذَا كُلُّهُ فِي الْأَسْمَاءِ یہ سب کس کے اندر ہے اسما کے اندر ہے کہ حتی کس لیے آئے گا عاطف کے لیے آئے گا اور ساتھ اس میں کونسا معانا پایا جائے گا غایہ والا معانا بھئی دیکھیں اسما کے اندر آیا نا حتی کے بعد الْقَرْعَا یہ بھی اسم تو ماتوف بھی اسم اور ماقبل میں ماتوف ہونا لے الفصال بھی اسم تو یہ اس اسما کے اندر ہے وَمَوَازِعُهَا فِي الْأَفْعَالِ اور حتیٰ کے موازع کس کے اندر افعال کے اندر اے بیان و موازع استعمال کلمت حتیٰ فِي الْأَفْعَالِ یعنی افعال میں کلمہ حتیٰ کے استعمال کی جگہوں کا بیان افعال میں کلمہ حتیٰ کے استعمال کی جگہوں کا بیان بھئی مطن میں آیا تھا مَوَازِعُهَا شارح نے شرح کے اندر بیان و موازع کہا بیان کا لفت پہلے نکال لیا وجہ یہ کہ انتوج علا آگے خبر ہے اور موازع ہا یہ ہے مبتدہ اور اس خبر کا حمل مبتدہ پر درست نہیں ہوتا تھا تو لہٰذا اس سے پہلے کیا لفت نکال لیا بیان کا اب عطف کیا ہو جائے گا صحیح کہ افعال کے اندر حتیٰ کے استعمال کی جگہوں کا بیان یہ ہے کہ انتوج علا غایتن کہ اس کو کیا بنا دیا جائے غایہ بنا دیا جائے اور پھر غایہ بمانے الہ غایہ کس معنی میں الہ کے معنی میں اس کو غایہ بنا دیا جائے بھئی افعال کے اندر حتیٰ آیا حتیٰ کے بعد ماں قبل بھی فیل ہے حتیٰ کے ماں بعد بھی فیل ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں اس حتیٰ کو غایہ کے معنی میں بنا دیں گے کونسی غایہ غایہ بمانے الہ او غایہ تن ہی جملتن مبتدیتن یا ایسی غایہ جو نیا جملہ ہو نئے سرے سے جملہ ہو بھئی نیا کلام ہو صورت سمجھ میں آگئی بھئی یعنی حتیٰ کو کیا کریں گے افعال کے اندر جب آئے تو اس کو غایہ بنا یہ غایہ تو ہے ہی غایہ کا فائدہ دے گا لے تو پھر اس کو یا تو غایہ بنا دو بمانے الہ کے یا غایہ بناو لیکن نیا جملہ ہو یعنی ماقبل کے ساتھ وہ جڑا ہوا نہ ہو الہ کے معنی میں ہوگا الہ کے معنی میں تو پھر الہ تو کیا کرتا ہے ماباد کو جار دیتا ہے اور پھر جار مجرور مل کر کیا ہوتے ہیں ماقبل میں فیل وغیرہ سے متعلق ہوتے ہیں تو الہ کے معنی میں ہوگا تو پھر یہ ماقبل کے ساتھ جھوڑ جائے گا اسی کلام کا جز ہو جائے گا اور الہ کے معنی میں نہیں ہوگا اس کے بعد نیا جملہ ہے تو پھر ماقبل کا ایک پورا جملہ ایک ماہ بعد کا پورا جملہ ہاں غایہ کا معنی آ جائے گا غایہ کا معنی آئے گا لیکن ماہ بعد والے جملہ ماقبل والے جملے کا جز نہیں بنے گا الہ کی صورت میں ماہ بعد والا جملہ ماقبل کا جز بن جائے گا یہ معنی ہے فَالْأَوَلُ اُتْفَسْتْ اول جو ہے یعنی جس میں حَتَّا کو کس غایہ بناتے ہیں کس معنی میں الہ کے معنی میں کا قول ہی جیسے کہ کسی شخص کا یہ قول ہے سیر تو میں چلا حَتَّا اَدْخُلَحَا یہاں تک کہ میں اس شہر میں داخل ہو رہا ہوں میں چلا یہاں تک کہ میں اس شہر میں داخل ہو رہا ہوں حَتَّا اَدْخُلَحَا سورة سمجھ میں آگئی بھئی ترکیب کیا ہوگی سیر تو فیل با فائل تو ونزمیر فائل حَتَّا بمانے علاقے یعنی حَتَّا جار رہا اچھا آگے آہ اَدْخُلُو اَدْخُلُو فیلِ مُزارے اَنَا زمیر اس کے اندر فائل ہاں زمیر یہ ہاں زمیر ہاں دخلہ فیل کے بعد اگر کوئی جگہ مکان ذکر ہو تو اس میں نحویوں کا اختلاف ہے دخلت الدارہ اب یہ دار اس کو کیا بنائیں گے تو صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں کہ اس کو مفہول فی بنائیں گے کیا بنائیں گے کیونکہ مفہول فی ہے ذرف ہے بھئی جگہ کا نام ہے جبکہ باقی نحوی کہتے ہیں اس کو مفہول بھی بنائیں گے کیونکہ اس دار پر دخول واقع ہوا ہے بھئی کیا ہوا ہے تو لہذا اس میں نحویوں کا اختلاف کے دخول کے فیل کے بعد اگر ذرف آئے تو اس کو مفہول بھی بنائیں گے یا مفہول فی باقی نحوی کہتے ہیں مفہول بھی بنائیں گے جبکہ صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اس کو کیا بنائیں گے مفہول فی بنائیں گے تو لہذا یہ ہاظمیر یہ ادار کو راجے اور دار کا ذکر تو نہیں لہا پر لیکن بہرحال کسی کا قول نقل کیا اسی طرح اٹھا کر نحو کے اندر جیسے میسا ذکر ہوتی ہے وہیں سے اٹھا کر اسی طرح یہاں ذکر کر دی تو ہاظمیر راجے ادار کو اور اس کو چاہے مفہول بھی بنائیں چاہے مفہول فی بنائیں یہ منصوب ہوئے محلن اور ادخلا فیل فیل اپنے فائل اور مفہول بھی یا مفہول فیل سے مل کر پھر یہ حتہ کے بعد انمقدر ہے کیا مقدر ہے انمقدر ہے بھئی کیونکہ حتہ کو ہم نے جارہ بنایا نا اور حتہ جر اسم کو دیتا ہے یا فیل کو دیتا ہے اسم کو جر دیا جاتا جر تو خاصہ ہے اسم کا تو لہٰذا یہاں انمقدر ہے اور یہی ان آدخلا کو نصب بھی تو دے رہا ہے سورة سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ نصب بھی دے رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر آدخلا فیل اپنے فائل اور مفہول بھی یا مفہول فی سے مل کا جملہ فیلیہ ہو کر آن کی وجہ سے بتاویل مفرد مفرد ہے نا بتاویل مفرد مفرد ہو کر یہ مجرور ہوا کس کے لئے حتہ کے لئے حتہ جارہ اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوا صرف فیل کے ساتھ صرف جملہ جو ہے یہ ماں قبل کے جملے کا جز ہے اسی کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ترکیب سمجھ میں آگئی بھئی فان فان حتہ معم بادہ متعلق بقول سیرت پس یقینا حتہ جو ہے وہ اپنے معباد کے ساتھ یہ متعلق ہے اس شخص کے قول سیرت کے ساتھ فیقون من اجزاء اول کلام تو یہ کس میں سے ہوگا اول کلام کے اجزاء میں سے کمال دخل الہ کان ک ذالک جیسے کہ اگر الہ داخل ہوتا تو بھی اسی طرح ہوتا مانا سمجھ میں آگیا وثانی اور دوسرے کی مثال جس میں ہم حتی فیل پر داخل ہوگا اور اس کو غایہ بنائیں گے اور اس کے بعد نیا جملہ ہوگا یعنی ماقبل کا جز نہیں ہوگا اس کی مثال ذکر کریں وثانی جیسے کسی شخص کا یہ قول ہے نکلی عورتیں یہاں تک کہ ہند بھی نکلی عورتیں نکلی یہاں تک کہ ہند بھی نکل آئی بھئی اب دیکھ یہاں ہم نے ذہن میں عورتوں کو ترتیب دیا عورتوں کی ترتیب دیا کہ عورتیں ایک ہیں اعلی اور ایک ہیں ان میں سب سے ادنا مثلا ہند ہند ان میں سب سے ادنا ہے مثلا ان کی خادمہ ہے کیا ہے ان کی خادمہ تو ذہن میں ترتیب دے دی پھر اعلی کے لیے پھر ہم نے کی باقی عورتیں تو نکلیں یہاں تک جو ان میں سب سے ادنا درجے کی ہند تھی وہ بھی نکل آئی بھئی تو دیکھو عموم کا فائدہ دیا حتی یعنی سب کی سب عورتیں نکل آئیں بھئی سب کی سب عورتیں تو دیکھئے غایہ آگیا بھئی غایہ غایہ آپ کا فائدہ دیا کس طرح کہ آخری درجے والی وہ بھی نکل آئیں ساری کی ساری نکل آئیں تو دیکھو غایہ کا فائدہ دیا اور کبھی اس کا عقص ہوتا ہے ترقی من ادنا الی اعلی ہوتی ہے اسی میں آپ دیکھ لیں فرق کریں ہند ان میں سب سے اعلی ہے تو آپ نے کہا عورتیں ادنا درجے کی تو نکلی ہی یہاں تک سورت سمجھ میں آگئی بھئی قول ہی خرجت نساء حتی خرجت ہند ان کے سے نکلی عورتیں یہاں تک ہند بھی نکلی فائن حاذ ہی جملت مبتدی غیر متعلقت بما قبل یہ جو ہے ایک نیا جملہ ہے جس کا تعلق نہیں ہے اپنے ما قبل کے ساتھ وَلَيْسَ لَهَا مَحَلٌ مِّنَ الْعَعْرَابِ كَمَا كَانَ لِلْأَوَّلِ اور اس جملے کے لئے کوئی محل اعراب نہیں ہے جیسے کہ پہلے جملے کے لئے تھا پہلے جملے کے لئے محل اعراب تھا بھئی کہ وہ کیا تھا وہ حتی یا علاقی وجہ سے کیا تھا مجرور تھا بھئی تو اس کے لئے یہ وہ جو تھا وہ تو مجرور تھا لیکن اس خراجت ہندون یہ جو ہے ثانی اس کے لئے کوئی محل اعراب نہیں ہے تو بھئی دیکھئے اول کے اندر بھئی اول کے اندر حتی ادخلہ وہ بھی غایہ ہے حتی خراجت ہندون یہ بھی غایہ ہے عورتیں نکلیں یہاں تک کہ کون نکلے ہند لیکن وہاں غایہ ہے صرف ذہن میں یا تقلم میں نہیں بلکہ خارج میں بھی واقعی کے اندر بھی سیر کی انتہا کہاں پر ہو رہی ہے شہر میں داخل ہونے سیر میں آیا اور وہ مؤخر ہے سیر سے دکول دار کیا ہے مؤخر ہے جبکہ یہاں ترتیب ذہن کے اندر ہے خارج کے اندر ہو بھی سکتی ہے اور ہو سکتا ہے خارج میں نہ ہو یعنی عورتیں نکلی کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ ساری عورتیں نکلی یہاں تک وہ بھی نکل آئی تو اس کو غایہ بنایا لیکن یہ ضروری نہیں کہ خارج کے اندر بھی ہند کیا ہو آخر میں نکلے ہو سکتا ہے سب سے پہلے نکلی ہو ہو سکتا ہے درمیان میں ہو ہو سکتا ہے واقعی کیا ہو سب سے آخر میں ہو بس بتلا نا یہ حتی کیا پتا چلا عموم کا کہ ساری عورتیں نکلی یہاں تک کہ ان میں جو سب سے آلہ تھی وہ بھی نکلی ہوئی اور کبھی کبھار والا نہ اول ضعیف ذکر اول اعلی ذکر ہوتے ہیں بعد والا ادنا اب ہو سکتا ہے یہ ہند سب سے ادنا ہو کہ ساری عورتیں نکلی آلہ تو نکلی یہاں تک جو سب سے ادنا تھی ہند وہ بھی نکلی تو بھی کسی اس کا فائدہ کیا ہوا عموم آیا تو پہلے کے اندر خارج میں کیا ہے فرق کیا آیا پہلی کے اندر خارج میں ترتیب ہے اور یہاں پر خارج میں ترتیب ہو بھی سکتی ہے اور نئی بھی ہاں ذہن میں ترتیب ہے ذہن میں آپ نے کیا پہلے فیل کو کس کے لئے ثابت کیا اعلی کے لئے پھر ادنا کے لئے یا پہلے ادنا کے لئے پھر اعلی کے لئے اسی مثال دہ کے اندر جیسے آپ نے پڑھی ہے لوگ مر گئے لوگوں کا انتقال ہوا یہاں ہتل انبیاء کیا خارج میں انبیاء کا انتقال بعد میں ہوا ہے نہیں لوگوں کے ساتھ ہی ہوا ہے تو لہٰذا یہاں کس چیز کے ترتیب ہے ترتیب کہاں پر ہے ذہن میں ترتیب ہے اور ترقی ہے مین الادنہ الال اعلی یعنی موت ادنہ کے لئے جیسے ثابت ہے اسی طرح انبیاء کے لئے بھی ثابت ہے سورة سمجھ میں آگئے بھئی وعلامت الغایت ان یحتم لصدر الامتداد اور غایہ کی علامت یہ ہے انہوں نے بتایا بھئی افعال کے اندر آئے تو اس کو غایہ کے معنی میں بنائیں گے غایہ بمان الہ یا محض غایہ کے معنی میں وعلامت الغایت اور غایہ کی علامت یہ ہے ان یحتم لصدر الامتداد کہ ما قبل جو ہے صدر یعنی ما قبل شروع کا حصہ کلام کا وہ احتمال رکھتا ہو امتداد کا یعنی اس میں طول ہو سکے و ان یصلح الاخر دلالت علی الانتہائی اور آخر حصہ یعنی حتی کام ماباد جو ہے وہ صلاحیت رکھے کس چیز کی دلالت علی الانتہائی انتہا پر دلالت کرنے کی یعنی وہ غایہ بننے کی صلاحی انتہا پر دلالت کرنے یعنی کیا معنی یعنی غایہ بننے کی صلاحیت رکھے ما قبل میں بھئی پہلے بھی شرطیں ذکر ہو چکی بھئی انتہا غایہ بننے کی صلاحیت ہو بھئی بس وہی یہ یہاں پر بھی وہی شرطیں ہیں یہ دو علامت ہیں کہ ما قبل میں امتداد ہو اور ما بعد میں غایہ بننے کی صلاحیت ہو یعنی وہ انتہا پر دلالت کر سکے جیسے کہ چلنا بھئی اوپر مثال آئی تھی میں چلا چلنا گھومنا اس میں امتداد کی صلاحیت ہے یا نہیں آپ گھنٹا چلیں دو گھنٹے چلیں تین گھنٹے چلیں اس میں امتداد ہے اور دخول شہر یہ اس کے چلنے کی انتہا بننے کی صلاحیت رکھتا یا نہیں کہ آپ کس لئے چلے ہیں شہر میں داخل ہونے کی جب شہر میں داخل ہو جائیں گے تو چلنے کی کیا ہو جائے گی انتہا ہو جائے گی تو ماں قبل میں امتداد ہونا چاہیے اور ماں بعد میں اس کے غیاء بننے کی صلاحیت ہونی چاہیے جیسے کہ چلنا جو ہے وہ احتمال رکھتا ہے امتداد لمبا ہونے کا ایک لمبی مدت تک و دخول یسلح للانتہائی لئے اور دخول جو ہے یعنی دخول بلد وہ صلاحیت رکھتا ہے اس کے انتہا ہونے کی اسی طرح عورتوں کا نکلنا دوسری مثال ذکر کی تھی نا خراج نساء اسی طرح عورتوں کا نکلنا جملة اور اسی طرح عورتوں کا نکلنا اکٹھے ہی یسلح یہ صلاحیت رکھتا ہے ایم تد الہ خروج ہند کہ اس میں امتداد ہو کب تک خروج عورتیں نکلتی چلی جائیں یہاں تک کہ پھر کون نکل آیا آخر میں یہاں بھی خروج نساء کے اندر ہو سکتا کہ صلاحیت رکھتا کہ کہ وہ ممتد ہو جائے خروج ہند تک لئنہ تکون آلا من ہن اس لیے کہ وہ ان میں سے کیا ہے آلا ہے یعنی آپ نے ذہن میں ترتیب دی کس میں ادنہ نکلی یہاں تک آلا یعنی ہند بھی نکلائی اور خادمت اللہ یعنی یہ کہ یہ ان کی خادمہ ہے تو یہ ادنہ ہوئی تو آلا تو نکلی یہاں تک کہ سب سے آدنہ یعنی ان کے خادمہ بھی نکلائی تو ان عورتوں کے نکلنے میں امتداد کی صلاحیت ہے وہ ہوا اور یہ جو ہے یعنی خروج ہند یسلح لیل انتہا الی یہ اس خروج نساء کے لیے انتہا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے پس جب دونوں شرطیں اکٹھی پائی جائیں کون سی دونوں شرطیں ما قبل میں امتداد ہو اور ما بعد میں غایہ بننے کی صلاحیت ہو تکون حتی للغایت فی الفعلی تو حتی غایہ کے لئے ہوگا فیل کے اندر فاللم تستقم پس اگر غایہ یہ ضمی راج ہے غایہ کو فاللم مجازات بی مجازات کیلئے ہوگا بمانے لامے کہ کس مانا میں لامے کہ کے مانا میں جو سب عبیت بیان کرنے کے لئے آتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں اسلام تو میں اسلام لایا کیوں کہ اسلام تو لی ادخل لی اسلام تو لی ادخل لالجنت میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل کیا جاؤں بھئی تاکہ مجھے کس میں داخل کر دیا جائے اسلام تلی ادخل الجنت بھئی تو یہ دیکھو میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل کر دیا جائے مجھے تو یہ تاکہ کس کا معنی کر رہے ہیں لامے کہہ کا تو یہاں پر بھی جب حد اس میں غایہ درست نہیں بنتا تو پھر یہ مجازات کے معلی آئے گا لا میں کہہ کے معنی میں ہوگا اور اس کا پھر کیا ترجمہ کریں گے ہم تاکہ کے ساتھ سمجھ جیسے اوپر والی مثالوں میں تھا وہاں حد غایہ کے لئے تھا وہاں کیا ہو رہا عورتیں نکلیں یہاں تک کے ہند میں نکلیں تو وہاں ترجمہ کریں گے غایہ کے لئے یہاں تک اور لا میں کہہ کے معنی میں ہو تو پھر تاکہ کا ترجمہ کریں فَإِلَّمْ تَسْتَقِمْ اگر غایہ درست نہ ہو یعنی وہ وہاں درست نہ بنتا ہو فَلِلْمُجَازَات یعنی اگر دونوں شرطیں اکٹھی ہی مادوم ہو جائیں یعنی ایک بھی نہیں پائی گئی یا دونوں میں سے ایک مادوم ہو جائے نہ پائی جائے فَتَخُونُ خِينَ اِذِن بِمَانَ لَا مِ کہہ تو اس وقت حتہ لَا مِ کہہ کے معنی میں ہوگا لِعَجْلِ سَبَبِيَتِ سَبَبِيَت کی وجہ سے فَيَقُونُ الْاوَلُ سَبَبًا وَالثَّانِ مُسَبَبًا تو اس صورت میں اول سبب ہوگا اور ثانی مُسَبَب ہوگا لِلْمُنَاسَبَتِ جی بھئی اول پھر اس صورت میں سبب ہوگا اور ثانی کیا ہوگا مُسَبَب بِعَائِنِ ہی وہی مثال بھئی سِرْتُ حَتَّ اَدْخُلَهَ اب یہاں حَتَّ میں چلا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو رہا ہوں تو غایہ تھا اب آپ تاکہ کے ساتھ پہلے کو سبب بنا دیں اور دوسرے کو مُسَبَب میں چلا تاکہ شہر میں داخل ہو جاؤں تاکہ شہر میں داخل تو اول چلنا سبب کس لیے چلیں شہر میں داخل ہونے کے لیے تو ثانی کیا ہوا مُسَبَب یہ مانعہ فَيَقُونُ الْاوَلُ سبباً وَثَانِ مُسَبَب تو اس صورت میں اول سبب ہوگا اور ثانی مُسَبَب ہوگا لِلْمُنَاصِبَتِ بَعِنَ الْغَايَةِ وَالْمُجَازَاتِ بَوَجَهْ مُنَاصِبَت ہوں پائے جانے کہ غایہ اور مجازات کے درمیان یہ تو غایہ کیلئے ہونا چاہی تھا مجازات کے معنی میں کر رہے ہیں تو میں کیا مناسبت ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْفِعَلَ يَنْتَحِ بِوَجُودِ الْجَزَائِ کہ فیل جو ہے اس کی انتہا ہو جاتی ہے جزا کے پائے جانے سے کما يَنْتَحِ المُغَيَّة بِوَجُودِ الْغَايَة جیسے کہ مُغَيَّة کی انتہا ہو جاتی ہے غایہ کے پائے جانے سے بھئی غایہ سے مُغَيَّة کی کیا ہو جاتی ہے انتہا عورتیں نکلیں یہاں تک ہند بھی نکلیں تو معلوم ہوا نکلنے کی انتہا کس پر ہو رہی ہے ہند پر ہند پر تو جس طرح غایہ سے مُغَيَّة کی انتہا ہو جاتی ہے اسی طرح اگر اس کو لامے کہہ کے معنی میں لیں گے تو اول ہوا سبب ثانی ہوا مُسبب میں چلا بھئی میں کیوں چلا تاکہ شہر میں داخل ہو جاؤ مقصد کیا تھا شہر میں داخل ہونا تو جب مقصد حاصل ہو گیا تو سیر کی کیا ہو جائے گی انتہا تو یہاں بھی سورت سورت سمجھ میں آگئے جیسے غایہ کے آنے پر مُغَيَّة کی انتہا ہو جاتی ہے اسی طرح مُسبب کے پائے جانے پر سبب کی انتہا ہو جاتی ہے یہ معنی ہے لِأَنَّ الْفِعَلَ يَنْتَحِ بِوَجُودِ الْجَزَائِ اسی طرح کیونکہ فیل جو ہے وہ اس کی انتہا ہو جاتی ہے جزا کے پائے جانے سے یعنی جب اس کی جزا آگئے اس کا بدلہ آگیا میں چلا تاکہ شہر میں داخل ہو جاؤں تو جزا آگئے بدلہ آگیا چلنے کا شہر میں داخل ہو گیا تو اس پر انتہا ہو جائے گی فَإِنْتَعَذَّرَ هَذَا حَدْتَعَابِ افعال کے درمیان تو اس کو اولاً غایہ کے لئے بنائیں گے اگر غایہ کے لئے نہ بنا سکیں تو پھر اس کو لامِ کہہ کے معنی میں مجازات کے لئے لیں گے اگر مجازات کے لئے بھی نہ بنا سکیں تو پھر کہتے ہیں پھر یہ عطفِ محض کے لئے ہوگا سورة سمجھ میں آگئی یہی بات کریں فَإِنْتَعَذَّرَ لہٰذا اگر یہ بھی متعذر ہو جائے ممکن نہ رہے یعنی مجازات بھی ممکن نہ رہے جعلت مستعارت للعطفِ المحض تو پھر اس صورت میں حتہ کو مستعار لیں گے عطفِ محض کے لئے وَبَطَلَ مَعْنَ الْغَایَتِ اور غایہ کا معنی باطل ہو جائے گا وہ پھر غایہ کا معنی نہیں ہوگا اس میں اَنْتَعَذَّرَتِ زمیر لٹائے کس کو سببیت کو بھئی اچھا اَنْتَعَذَّرَتِ سببیت وَعِذَا یعنی اگر سببیت متعذر ہو جائے یعنی اول ثانی کے لئے سبب نہیں بن سکتا تَقُونُ خِينَ اِذٍ لِلْعَذْفِ مَحضِ مَجَازًا تو اس صورت میں حتہ جو ہے وَعَذْفِ مَحض کے لئے ہوگا مَجَازًا وَلَا يُرَعَحِينَ اِذٍ مَعْنَ الْغَایَةِ اَسْلَى اور رعایت نہیں رکھی جائے گی اس وقت میں مَعْنَ الْغَایَةِ اَسْلَى سِرے سے غایہ کے معنی کی یعنی اس وقت سرے سے پھر غایہ کے معنی کی رعایت رکھی ہی نہیں جائے گی وَحَادِهِ اِسْتِعَارَةٌ اِخْتَرَعَحَال فُقَحَاؤ اور یہ ایک ایسا استعارہ ہے جس کو بنایا ہے فقہا نے اخترعہ کا معنی اپنی طرف سے بنا لینا گھڑ لینا یہ ایک ایسا استعارہ ہے جس کو فقہا نے اپنی طرف سے بنایا ہے وَلَا نَزِيرَ اللَّهَ فِي کَلَامِ الْعَرَبِ اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے کلامِ عرب کے اندر جس کی کوئی مثال انہوں نے کہا یہ ایسا استعارہ ہے جس کو فقہا نے بنایا ہے جس کی کلامِ عرب میں کوئی مثال نہیں بھئی یاد رکھئے استعارہ ہے مجاز ہے نا مجاز کی بات چل رہی ہے مجاز کے لیے پہلے کسی مثال کا ہونا ضروری نہیں ہوتا بھئی مجاز ہی معنی میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے کسی نظیر کا ہونا ضروری نہیں ہے تو یہ کوئی حسرات نہیں کہ کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نہیں مجاز کے لیے نظیر کی ضرورت نہیں ہوتی نیس دوسری بات کہ آگے مسائل زیادات ذکر ہو رہے ہیں اور اسی کی اندر اس کی مثال بھی آئے گی اور تو یہ امام محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے اور امام محمد رحمہ اللہ جس طرح فقہ کے امام ہیں اسی طرح عربی لغت کے بھی امام ہیں بھئی عربی لغت میں بھی امام ہیں آپ سے لغت کی باتیں اخذ کی جاتی ہیں لغت کی بات لی جاتی ہیں لغت میں آپ کی بات آجائے تو پہاڑ کی طرح مضبوط سمجھی جاتی ہے کیونکہ آپ لغت کے امام ہیں جب وہ اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ عرب سے ہم نے اس کی مثال نہیں سنی یہ اعتراض درست نہیں ہے بھئی جب امام لغت ایک بات کر رہے ہیں معلوم ہوا ان کے پاس دلیل موجود ہے بھئی انہوں نے کلام عرب سے اس کی مثال کلام عرب میں ملی ان کو کوئی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی سم مذکر ام سیلت کل من السلاس من الفق پھر ذکر کی مثالیں ہر ایک تین تین میں سے ہر ایک فقہ میں سے بھئی تین باتیں ذکر کی تھیں کہ کبھی جب افعال کے اندر حتہ آئے تو پھر یہ غایہ کے لئے ہوگا اور غایہ کے لئے نہ ہو سکے تو پھر یہ مجازات کے لئے ہوگا اگر مجازات کے لئے بھی نہ ہو سکے تو پھر یہ عطف مہد کے لئے ہوگا ہم تین وں کی اب مثالیں ذکر کریں گے بھئی بات اور واضح ہو جائے گی کہتے ہیں سم ذکر امثلت امثلت کل من ثلاثت من الفق پھر ذکر کی مصنف نے ان تینوں میں سے ہر ایک مثالیں فقہ میں سے فقال اپس فرمایا وعلا حادہ مسائل الزیادات اور انہی پر زیادات کے مسائل ہیں زیادات کتاب کے یہ محمد رحم اللہ کی کتاب تصنیف ہے بھئی بھئی اسی پر ہیں زیادات کے مسائل کیا یعنی انہی تین قواعد پر مبنی ہیں وہ مثالیں جو ذکر کی گئی ہیں کس کے اندر زیادات کتاب کے اندر جیسے کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے اگر میں تیری پٹائی نہ کروں یہاں تک کہ تُو چیخنے لگے تو میرا غلام آزاد ہے غایہ کے معنی ہے یہاں تک اگر میں تیری پٹائی نہ کروں یہاں تک کہ چیخنے لگے تو میرا غلام آزاد ہے یعنی میں تیری اتنی پٹائی کروں گا کہ تُو چیخنے لگے گا یہ مثال ہے یہ مثال ہے غایہ کی اس غایہ کی اللہ بمانہ الہ جو کس معنی میں ہے بھئی بتایا تھا غایہ بمانہ الہ ہوگا یا ویسے ہی غایہ ہوگا یہ غایہ یہ اس غایہ کی مثال ہے جو بمانہ الہ ہے فَإِن ظَرَبَ الْمُخَاتَبُ فَإِنَّ فَإِنَّ ظَرْبَ الْمُخَاتَبِ اَمْرٌ يَسْلُحُ اَنْ يَقُونَ مُمْتَدًا الْسِيَاحِ اس لیے کیونکہ مخاطب کی ضرب جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو صلاحیت رکھتی ہے اَنْ يَقُونَ مُمْتَدًا الْسِيَاحِ کہ اس میں امتداد ہو کہاں تک چیخنے تک مخاطب کی ضرب صلاحیت رکھتی ہے کہ اس میں امتداد ہو چیخنے تک بھئی بتلایا تھا اس کے لیے دو شرطیں تھیں غایہ کے لیے کیا ماہ قبل میں امتداد ہو اور ماہ بعد میں غایہ بننے کی صلاحیت بھئی ماہ قبل میں امتداد ہو سکتا ہے یہاں یاد رکھئے ضرب ہے آنی چیز ایک آن میں ہو جاتی ہے اس میں امتداد نہیں آپ نے لاکھی اٹھائی دوسرے کو دے ماری ایک لمحے میں اس کو لگی ضرب ہو گئی اس میں امتداد نہیں آپ ضرب کو لمبا کر سکتے ہیں اسی ایک ضرب کو کسی طرح لمبا کر کے کھینچ کے لے جائیں نہیں یہ ایک ضرب ہوگی تو وہ ایک آن میں ہی ہوگی بھئی اور گزر جائے گی ہاں ایک صورت میں امتداد ہے کہ ضرب پر ضرب لگاتے چلے جائیں اب امتداد آ گیا صورت سمجھ میں آ گئی تو یہاں امتداد اس طریقے پر ہے کہ پٹائی پر پٹائی کرتا چلا جائے مارتا چلا جائے اب کی صورت میں کیا آ گیا امتداد آ گیا یہ معنی ہے اس لیے کہ مخاطب کی جو ضرب ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ امتداد ہو اس میں الاس سیاحی کتا چیخنے تک پہلی شرط تو پوری کہ امتداد ما قبل میں ہو سکتا ہے بعد والی چیز کیا تھی چیخنہ وَالسیاحہ اس کا عطف ضرب المخاطب پر کریں ما قبل میں وَالسیاحَ يَسْلُحُ انتہاً لَهُ اور سیاح چیخنہ صلاحیت رکھتا ہے اس کے لئے انتہا بننے کی چیخنہ کیا ہے اس کے لئے انتہا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کیوں بھئی چیخے گا وہ کوئی چیخے کوئی دوسرے کی پٹائی کر رہا ہو اور وہ چیخنہ شروع کر دے تو اس پر ضرب کی انتہا ہو سکتی ہے یہ ضرب کے لئے غایہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس مارنے والے کو اس پر ہو سکتا ہے ترس آ جائے اس کا دل نرم ہو جائے یہ چیخنے لگا بھئی اتنی پٹائی کی وہ چیخنے لگا اس کو ترس آئے گا یہ کیا کرے گا اس کی پٹائی کرنا چھوڑ دے گا تو دیکھو چیخنہ یہ ضرب کے لئے غایہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے دی جائے انتہا ہو جائے انتہا کر دی جائے یا چیخنے لگے تو پھر اس وجہ سے پٹائی کرنے والا اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اگر یہ چیخا تو فلان شخص کہیں اس کی چیخ سن کر اس کی مدد کو نہ آ جائے اور پھر وہ کہیں میری پٹائی نہ شروع کر دے تو چیخنہ پٹائی کے لئے انتہا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا رکھتا ہے یا تو کس وجہ سے یا اس کو ترس آ جائے یا کس وجہ سے کہ اس کو دوسرے کے آنے کا خوف ہو کہ کوئی اور آ جائے گا بھئی تو یہ چیخنہ جو ہے صلاحیت رکھتا ہے انتہا ان لہو اس پٹائی کی انتہا بننے کی لہجان الرحمتی بوجہ الرحمت کے جوش میں آنے کے کہ رحمت کیا ہو جوش رحمت کہتے ہیں رقت قلب کو دل کا نرم ہونا یعنی ترس آ جائے اس پر لہجان الرحمتی رحمت کے جوش میں آنے کے وجہ سے اولی خدوس الخوف من احادین خدوس کا معنی پیدا ہونا اولی خدوس الخوف من احادین یا کسی سے خوف کے پیدا ہونے کی وجہ سے کسی کا خوف پیدا ہو گیا اگر یہ اب چیخنے لگا ابھی اگر میں نے پٹائی کی تو وہ آ جائے گا لہذا فوراں کیا کر دیتا ہے اس کی پٹائی کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ صلاحیت رکھتا ہے معلوم ہوا خارج کے اعتبار سے ہے انتہا بننے کی صلاحیت کس اعتبار سے ہے ذہن کے اعتبار سے نہیں بلکہ خارج اور واقعے کے اعتبار سے یہ چیز اس کے لیے اس ماہ قبل کے ختم ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے یا ختم ہونے کا ذریعہ نہیں بن سکتی جیسے آگے ایک مثال آئے گی آگے مطلب میں آ رہی ہے اگر میں تیرے پاس نہ آیا تاکہ تُو مجھے ناشتہ کروائے تو میرا غلام آزاد ہے تو میرا غلام آزاد ہے اب دیکھئے یہاں حتہ کو غایہ کے معنی میں نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے اس لیے کیونکہ حتہ کے ماہ بعد ہے ناشتہ کروانا چاشت کا کھانا کھلانا اور ماں قبل میں آنے کا ذکر ہے اور چاشت کا کھانا کھلانا کسی کو یہ آنے کے لیے انتہا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا غایہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا خارج کے ساتھی آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو ناشتہ کرواتے ہیں تو کیا یہ ناشتہ کروانے کی وجہ سے وہ آنا چھوڑ دے گا وہ تو اور زیادہ آپ کے پاس آئے گا تو معلوم ہوا ناشتہ کروانا یہ آنے کے لیے انتہا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو دیکھو خارج واقعے کے اعتبار سے دیکھنا ہے آپ نے بھئی لفظوں یا ذہن کے اعتبار سے نہیں دیکھنا واقعے کے اندر یہ معباد والی چیز آ جائے تو یہ معباد والا کام روک دیا جاتا ہے یا روکا جا سکتا ہے یا نہیں روکا جا سکتا بھئی فَإِن تَرَكَ زَرْبَ قَبْلَ سِيَاحِ پس اگر اس کہنے والے نے زرب چھوڑ دی پٹائی کرنا چھوڑ دی قبل سیاہی چیخنے سے پہلے ہی اَوْ لَمْ يَغْرِبْ أَسْلَا یا سِرے سے پٹائی ہی نہیں کی یا حنس تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا خانس ہو جائے گا اور اس کا غلام آزاد ہو جائے گا وَإِن لَمْ آتِكَ حَتَّى تُغَدِّيَنِ فَعَبْدِ حُرٌ اگر میں تیرے پاس نہ آیا تاکہ تو مجھے دیکھا یہاں حتہ کا معنی میں تاکہ کے ساتھ کر رہا ہوں یہاں تک کے ساتھ نہیں کیونکہ یہاں غایہ نہیں بن سکتا کیونکہ ناشتہ کروانا وہ آنے کے لیے غایہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا وَإِلَّمْ آتِكَ اور اگر میں تیرے پاس نہ آیا تاکہ تو مجھے ناشتہ کروائے فَعَبْدِ حُرٌ تو میرا غلام آزاد ہے حَذَا مِثَالٌ لِلْمُجَازَاتِ یہ مثال ہے مجازات کی لِأَنَّ الْإِتْيَانَ اس لی کیونکہ آنا وَإِنْ صَلُحَ لِلْإِمْتِدَادِ اگرچہ وہ صلاحیت رکھتا ہے امتداد کی بِحُدُوسِ الْأَمْثَالِ حُدُوسِ اَمْثَالِ کے ذریعے یہ سمجھ لیں یہ مشکل بات ہے بھئی آنا آنا یہ ایک آنی چیز ہے آنا کیا ہے جیسے اول نظر پڑھتی ہے کہتے ہیں وہ آ گیا یہ آنے میں امتداد ہوئی نہیں سکتا جیسے ضرب کے اندر امتداد نہیں ہو سکتا تھا لیکن ضرب میں اندر امتداد پھر کس طرح آیا تھا بار بار پٹائی کرنے بار بار پٹائی کرنا بھئی دیکھئے ایک تھوڑی اور تفصیل یاد رکھیں ہاں آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ وہ ثبوت کا فائدہ دیتا ہے اور جملہ فیلیہ خدوز کا فائدہ دیتا ہے پڑھتے ہیں یا نہیں بھئی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں جملہ اسمیہ ثبوت کا فائدہ دیتا ہے یعنی ایک چیز دوسری کے لئے ثابت ہے زیدن قائمون زید کے لئے کیا ثابت ہے قیام ثابت ہے جبکہ جملہ فیلیہ خدوز کا فائدہ دیتا ہے خدوز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے نہیں تھی پھر اس کا وجود آیا پھر اس کا وجود پایا گیا زیدن قائمون کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ پہلے قیام تھا یا پہلے قیام نہیں تھا بس صرف اتنا پتہ لگا زید کے لئے کیا ثابت ہے قیام ثابت ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں قام زیدن آپ کیا لے کر آئے جملہ فیلیہ اور جملہ فیلیہ کس چیز کا معنی فائدہ دیتا ہے خدوز خدوز کا کیا معنی خدوز اور تجدد دونوں کا ایک معنی ہے یاد رکھیں خدوز اور تجدد یہ کتابوں میں آئے گا لفظ بھئی خدوز اور تجدد کا ایک معنی ہے خدوز کا معنی ہے پہلے ایک چیز نہیں تھی پھر اس کا وجود پایا گیا یعنی یہ قیام پہلے زید کے لئے نہیں تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا ثابت ہوا پھر اس کے بعد چاہے ختم ہو گیا یا رہا وہ الگ بات ہے لیکن پہلے نہیں تھا پھر اس کے بعد پایا گیا معنی سمجھ میں آ گیا جملہ اسمیہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے ثبوت کا ایک چیز دوسرے کے لئے ثابت ہے پہلے تھی یا نہیں تھی اسے قطع نظر اور جملہ فیلیہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے خدوز اور تجدد کا خدوز اور تجدد کا کیا معنی ہے پہلے اس جیز کا وجود نہیں تھا پھر اس کا وجود آیا قامہ زید پہلے زید کے لئے قیام نہیں تھا پھر اس کے بعد زید کے لئے قیام کا ثبوت ہوا بھئی سورہ سمجھ میں آ گئی پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کبھی کبار دوام کبھی فائدہ دیتا ہے اب یہ دوام کا فائدہ دے رہا ہے پہلے میں تھا زید قائم زید کے لئے صرف قیام کا ثبوت تھا دوام نہیں تھا لیکن کبھی قرینہ ساتھ ملتا ہے پھر دوام کبھی فائدہ آتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زید کیا ہے لمبا ہے یعنی طویل القامتی لمب قد والا ہے اب یہ جملہ اسمیہ ہے اور لمبا قد یہ کسی کے لئے جس کا لمبا قد ہو اس کا لمبا ہی رہتا ہے یا نہیں رہتا پھر لمبا قد ہی رہتا ہے تو یہاں اب اس طویل القامہ ہونا یہ تو یہ کہتا وصف ہے جب ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر ساتھ ہی رہتا ہے موت تک تو لہذا اس نے دوام کا بھی فائدہ دیا صورت سمجھ میں آگئے تو جملہ اسمیہ کبھی دوام کا فائدہ دیتا ہے اور جملہ فیلیا اگر مزارعہ ہو فیل مزارعہ ہو اس میں پھر لکھتے ہیں وہ کبھی استمرار کا فائدہ دیتا ہے کس چیز کا وہاں دوام کا لفظ نہیں استعمال کرتے وہاں استمرار کا لفظ استعمال کرتے ہیں استمرار استمرار کا کیا معنی استمرار کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز پائی گئی پھر ختم ہو گئی حدوث آیا نا جملہ فیلیا کسی اس کا فائدہ دیتا ہے حدوث کا ایک چیز پائی گئی پھر ختم ہو گئی پھر پائی گئی پھر ختم ہو گئی پھر پائی گئی پھر ختم ہو گئی پھر پائی گئی پھر ختم ہو گئی میں تو ایسا نہیں تھا دائیماً ایک چیز ثابت تھی دوسرے کے لیے لیکن استمرار میں کیا ہوتا ہے ایک جیز آ رہی ہے پھر ختم ہو رہی ہے پھر آ رہی ہے ختم ہو رہی ہے پھر پائی جا رہی ہے پھر پائی جا رہی ہے پھر پائی جا رہی ہے یہ ہے استمرار بھئی یہ ہے تو ضرب کے اندر بھئی پچھلی مثال میں گزرا زید اس کے ضرب کے اندر امتداد ہو سکتا تھا لیکن کس طریقے پر استمرار کے طریقے پر ہو سکتا تھا کہ بار بار ضرب لگائے بھئی پھر آئی ضرب پھر ختم ہو گئے پھر ضرب لگائے پھر ضرب لگائے پھر ضرب لگائے تو جون جون ضرب لگتی جارہی ہے پہلے نہیں تھی پائی گئی ختم بھی ہو گئی پائی گئی پھر ختم بھی ہو گئی یہ ہے استمرار بھئی مانا سمجھ میں آ گیا بھئی تو لہٰذا جملہ اسمیہ میں اس لئے دوام کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور جملہ فیلیہ مزارعہ کے اندر استمرار کا یہ جو استمرار ہے یہ ہے خدوسِ امثال یہ کیا ہے خدوسِ امثال خدوس کا کیا مانا بیدا ہونا پایا جانا ایک چیز کا اور امثال جمع ہے مسل کی اور مسل بمانے مسل کے ہے یعنی مسلوں کا پایا جانا خدوسِ امثال کا کیا مانا مسلوں کا پایا جانا ایک چیز کے مسل پائے جائیں دیکھئے استمرار میں بھی خدو سے امثال ہے ایک ذر پائی گئی پھر اسی کے مثل ذر پائی گئی پھر اسی کے مثل پھر ذر پائی گئی پھر اسی کے مثل تو خدو سے امثال ہے یا نہیں اس کے اندر تو یہاں جو فیل کے اندر جب استمرار ہوتا ہے وہاں خدو سے امثال ہوتا ہے اس جیسے فیل بار بار پائے جا رہے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں لیانا لیتیانا یہ تو ایک آنی چیز ہے ایک لمحے والی چیز ہے اس میں تو امتداد نہیں آنے کے اندر جیسے پہلے نظر پڑے گی آپ کیا کہیں گے زید آ گیا لیکن یہاں پر امتداد ہو سکتا ہے کس طرح ہو سکتا ہے امتداد حدود سے امثال کی ذریعے یعنی بار بار آنا پایا جائے بار بار آنا تو دیکھو حدود سے امثال ہو رہا ہے وہی فیل بار بار پایا جا رہا ہے یہی بات بیان کر رہے ہیں لئنی لیتیان وین صالحہ لیل امتداد بی حدود سے امثال اس لئے کیونکہ امتداد جو ہے وہ اگرچہ صلاحیت رکھتا ہے امتداد کی کس طریقے پر بی حدود سے امثال حدود سے امثال کے ذریعے لیکن ناشتہ کروانا یہ صلاحیت نہیں رکھتا اس کے لئے امتداد ہونے کی لئن نہا احسان اس لئے کیونکہ ناشتہ کروانا یہ تو کیا ہے احسان ہے وہاں داعی لیت زیادت الاتحانی اور وہ تو داعی ہے بلانے والا ہے زیادہ آنے کو اس کی وجہ سے تو آنا اور زیادہ پایا جائے گا لا تنہا اس کی وجہ سے رکے گا نہیں فلم یسلوح لہذا یہ صلاحیت نہیں رکھتا یہ کون یہ لفظیں حتی حملہو علی الغائیتی کہ اس کو کس پر محمول کیا جائے غائیت پر فتکونو بی مانے لا میں کہہ تو یہ کس معنی میں ہوگا لا میں کہہ کے معنی میں ہوگا ائی اللم آتی کا لکیتو غدیا نہیں اگر میں تیرے پاس نہ آیا تاکہ تُو مجھے ناشتہ کروائے اب آپ بتائیے اس نے کیا کہا تھا اگر میں تیرے پاس نہ آیا تاکہ تُو مجھے ناشتہ کروائے تو میرا غلام آزاد وہ آیا اس لئے تاکہ دوسرا اسے ناشتہ کروائے لیکن دوسرے نے ناشتہ نہیں کروائے غلام آزاد ہو گیا یا نہیں بھئی غور توجہ کر کے پھر جواب دینا اس نے کیا کہا تھا اگر میں تیرے پاس اس لئے نہ آیا تاکہ تُو مجھے ناشتہ کروائے تو میرا غلام آزاد وہ آیا اسی مقصد کے لئے کہ یہ اس کو ناشتہ کروائے لیکن اس نے ناشتہ نہیں کروائے غلام آزاد ہو گیا یا نہیں کیوں ہاں وہ تو اس نے تو اپنا کام پورا کیا اس نے تو کہا تھا میں اس لئے اگر نہ آیا کہ تُو مجھے ناشتہ کروائے اور وہ آیا تو ہے اور کس لئے آیا ہے اس لئے آیا کہ وہ اسے ناشتہ کروائے اس نے تو اپنا کام پورا کر گیا لہٰذا غلام آزاد نہیں اور باقی ناشتہ کروانا یا نہ کروانا اس کی تو اس نے بات نہیں کی تھی اس نے تو کیا کہا تھا میں اس لیے اگر میں اس لیے نہ آیا کہ تو مجھے ناشتہ کروائے تو پھر میرا ولان آزاد ہے معنی سمجھ بھی آیا کہ نہیں لہذا اب وہ ناشتہ کروانا وہ تو مخاطب کا فعل ہے اور وہ متقلم کے اختیار میں نہیں ہے لہذا اس سے قسم پر کوئی فرص نہیں پڑے گا اب دیکھئے کہتے ہیں فین آتا ہو اپس اگر وہ اس کے پاس آیا پس اگر وہ اس کے پاس آیا اور اس نے اسے ناشتہ نہ کروایا لہنہو اتا ہو لتغدیتی تغدیتی اس لیے کیونکہ وہ تو ناشتہ کے لیے آیا ہے و تغدیتو فعل مخاطبی اور ناشتہ کروانا تو کس کا کام ہے مخاطب کا کام ہے لَفْتِ عَرَفِهِ لِلْمُتَقْلِمِ متقلم کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے وَإِلَّمْ آَتِكَ حَتَّىٰ أَتَغَدَّىٰ عِنْدَكَ فَعَبْدِ حُرُّونَ یہاں پر دیکھئے یہ حتہ یہ نہ غایہ کے لیے بانا میں ہوگا تو یہاں تک کہ یہ ترجمہ اس کا نہیں کریں گے کیونکہ یہ غایہ کے لیے نہیں اور نیز پھر یہ مجازات کے لیے بھی نہیں ہوگا لہٰذا اس کا ترجمہ تاکے کے ساتھ بھی نہیں کریں گے یہاں یہ صرف عطف کے لیے ہوگا اور پھر یہ فا کے معنی میں ہوگا تو اس کا ترجمہ پھر کے ساتھ کر لیں گے پھر یا پس بات سمجھ میں آگئی؟ دیکھئے وَإِلَّمْ آتِكَ حَتَّى أَتَغَدَّعِنْدَكَ اگر میں تیرے پاس نہ آیا پھر تیرے پاس ناشتہ نہ کیا فَعَبْدِ حُرُّونَ تو میرا غلام آزاد ہو معنی سمجھ میں آیا؟ بھئے دیکھئے مقبل میں ہے لَمْ آتِكَ اِلَّمْ آتِكَ آتِكَ یہ لَمْ جو ہے یہ نفی بھئی لَمْ کیا ہے؟ نفی اور یہ لَمْ داخل ہے آتِكَ پر تو آتِكَ ہوا منفی لَمْ ہے نفی اور آتِكَ ہے منفی اور یہ جو عطا غدہ ہے اس کا عطف منفی پر ہے نفی پر نہیں یعنی اس کا عطف آتِكَ پر ہے منفی پر نفی یعنی لَمْ آتِكَ پر اس کا عطف نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئے تو جب یہ منفی پر اس کا عطف ہے تو گویا اس پر بھی کونسا فیل داخل ہے حرف نفی تو اس کے بھی ترجمے میں نہیں کا لفظ لانا ہے وَإِلَّمْ آتِكَ حَتَّى أَتَغَدَّ عِندَكَ فَعَبْدِ خُرٌ اگر میں تیرے پاس نہ آیا پھر تیرے پاس ناشتا نہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے حَتَّى مِثَالٌ لِلْعَدْفِ المحضی یہ مثال ہے عطفِ محضی لِعَدَمِ اِسْتِقَامَةِ المُجَازَاتِ بَوَجَ مُجَازَاتِ کے درست نہ ہونے کے فَإِنَّ تَغْدِيَةَ فِي حَتَّى الْمِثَالِ فِعْلُ الْمُتَقَلِّمِ اسے کیونکہ ناشتا کرنا جو ہے اس مثال کے اندر وہ متقلم کا فعل ہے بھئے اوپر والی مثال میں اس نے کہا تھا حَتَّى تُغَدِّيَنِ تُو مجھے کیا کرے ناشتا کروئے اور یہاں کیا کہہ رہا ہے اَتَغَدَّ فیل کی ناشتا کرنے کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے اپنی طرف تو یہاں پر تغدیہ جو ہے اس مثال کے اندر وہ متقلم کا اپنا فعل ہے کَلْ اِتِعَانِ جیسے کہ آنا جو ما قبل میں تھا وہ بھی کس کا فعل تھا وہ بھی متقلم کا فعل تھا ما بعد بھی متقلم کا فعل ہے وَالْإِنسَانُ لَا يُجَازِ نَفْسَهُ فِي الْعَادَتِ اور انسان بدلہ نہیں دیتا اپنے نفس کو عادت کے اندر بھئے انسان اپنے نفس کو عادت کے اندر خود بدلہ نہیں دیتا بدلہ جس کو دیا جائے وہ غیر ہوتا ہے اور بدلہ دینے والا اس سے غیر ہوا کرتا ہے خود ہی اپنے نفس کو آپ کسی چیز کا بدلہ نہیں دیتے بھئے کیا آپ نے کبھی کوئی غلطی کرنے پر خود اپنے نفس کی پٹائی کی ہے نہیں انسان اپنے آپ کو خود بدلہ نہیں دیتا ہاں اور کوئی ہو سکتا ہے استاد نے یا والدین نے آپ کی پٹائی کی ہو کیونکہ بدلہ اور شخص دیتا ہے دیا کرتا ہے یا کبھی آپ نے نیکی کرنے پر اپنے نفس کو کوئی انعام دیا بھئے نہیں کیونکہ عادتا انسان اپنے نفس کو خود بدلہ نہیں دیتا اور دیتا ہے کبھی ہاں ہو سکتا ہے وہ ساتذہ دیں آپ کو یا والدین دیں بھئے سورت سمجھ میں آگئی اور یہاں پر اس نے کیا کہا حتیٰ کے بعد عطا غدہ ذکر ہے اور حتیٰ کو ہم حتیٰ کو ہم غایہ تو نہیں بنا سکتے غایہ کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ اوپر بات ہو گئی کیونکہ ناشتہ یہ آنے کے لیے غایہ بننے کی صلاحیت ناشتہ کروانے سے تو کوئی منع تھوڑی ہوگا وہ تو اور زیادہ آئے گا تو یہ غایہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا پھر مجازات پر محمول کرنا چاہتے تھے ہم لیکن مجازات کی اندر دونوں فیلوں کی نسبت متقلم کی طرف ہے مجازات میں تو ماں قبل سبب ہوتا ہے ماں بعد مسبب ہوتا ہے اس کا بدلہ ہوتا ہے اس کی جزا ہوتا ہے اور جزا دونوں فیلوں کی نسبت متقلم کی طرف ہے معلوم ہوگا وہ جزا بھی بدلہ دینے والا بھی کون ہو گیا متقلم حالانکہ انسان خود ہی اپنے نفس کو بدلہ نہیں دیتا تو مجازات پر بھی محمول نہیں کر سکتے تو پھر تیسی کیا صورت تھی اس کو کس پر محمول کریں گے آج سے محض پر اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے اس لئے کہا گیا ہے اس لئے کہا گیا ہے اس لئے کہا گیا ہے یہ مجھول کے سیغے کے ساتھ ہے معلوم کے سیغے کے ساتھ نہیں اس لئے کیونکہ اگر اسلم تو کہے آدخول الجنہ ہو تو پھر ماں بعد تو کیا ہے اول سبب ہے ثانی مسبب ہے تو یہ خود گویا کیا کر رہا ہے اپنے نفس کو بدلہ دے حالانکہ انسان عادتاً اپنے نفس کو بدلہ نہیں دیتا بدلہ دینے والی ذات اور ہوا کرتی ہے تو لہٰذا یہاں ادخلہ فیل پڑا جائے تاکہ متقلم کی طرف اس کی نسبت نہ ہو فَتَعَيَّنَا أَنْتَجْعَلَمُ مُسْتَعَارَةً لِلْعَدْفِ حَتَّعَيْنَا أَنْتَجْعَلَمُ مُسْتَعَارَةً بَنَائِنْجَ عَتَفْ کے لئے فَقَأَنَّهُ قِيلَ گویا کہ یوں کہا گیا اِلَّمْ آتِكَ اگر میں تیرے پاس نہ آیا فَلَمْ اَتَغَدَّ عِنْدَكَ پھر تیرے پاس ناشتہ نہ کیا دیکھو حَتَّعَا کو فَا کے معنی میں کر لیا فَا لے آئے بیچ میں تو پھر تیرے پاس ناشتہ نہ کیا فَعَبْدِ حُرٌ تو میرا غلام آزاد ہے فَإِلَّمْ يَأْتِ پس اگر یہ اس کے پاس آیا ہی نہ تو بھی کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا غلام کیا ہو جائے گا کئی صورتیں ذکر کریں گے سب کے آخر میں جزا لائیں گے کہ یحنسو ان سب صورتوں میں وہ حانس ہو جائے گا فَإِلَّمْ يَأْتِ اگر وہ آیا ہی نہ اَوْ اَتَاهُ وَلَمْ يَتَغَدَّ یا آیا تو لیکن ناشتہ نہیں کیا تو اس صورت میں بھی حانس اَوْ اَتَاهُ وَتَغَدَّ مُتَرَاقِيًا عَنِ الْإِتْيَانِ یا آیا اور ناشتہ کیا اس نے تاخیر کے ساتھ آنے سے آنے کے بڑی دیر بعد اس نے ناشتہ کیا یحنسو تو اس صورت میں بھی حانس ہو جائے گا کیونکہ یہ فَا کے معنی میں ہے اور فَا تاقیب معل وصل کے لیے آتی ہے تراقی کے لیے نہیں آتی لِأَنَّ الْأَقْرَبَ فِي حَاذِهِ لِسْتِعَارَةِ حَرْفُ الْفَائِ اس لیے کیونکہ سب سے قریب اس استعارے کے اندر حرف فَا ہے کیوں فَا کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہاں فَا اور حَتَّا کے درمیان مناسبت ہے حَتَّا اصل میں آتا تو کس لیے ہے غَایہ کے لیے ہے اور غَایہ مُغَيَّة کے بعد آیا کرتی ہے اسی طرح فَا بھی تاقیب کے لیے آتا ہے کہ بعد والا پہلے والے کے بعد میں آتا ہے مناسبت سمجھ میں آگئی اس لیے کیونکہ سب سے قریب اس استعارے کے اندر وہ حرف فَا ہے فَا اِذَا جُعِلَتْ بِمَعْنَ الْفَائِ بس جب حَتَّا کو ہم نے فَا کے معنی میں کر دیا تو لَا يَسْتَقِيمُ التَّرَاخِ تو پھر تراخی درست نہیں رہتی وَقِيلَ اور کہا گیا ہے بعض علماء فرماتے ہیں قَوْنُهَا بِمَعْنَ الْوَاوِ اَنْسَبَا کہ اس کا وَوْا کے معنی میں ہونا یہ ہاں قَوْنُهَا بِمَعْنَ الْوَاوِ اَنْسَبُو اس کا وَوْا کے ہونا زیادہ مناسب ہے اَنْسَبُو یہ قَوْنُهَا کی خبر ہے بھئی بات سمجھ میں آئے قَوْنُهَا بِمَعْنَ الْوَاوِ یہ ہے مبتدہ اور انصبُو خبر بھئی اور کہا گیا ہے کہ اس حد کا وَو کے ہمانا میں ہونا یہ زیادہ مناسب ہے لِأَنَّ الْمُجَوْوِزَ لِلِسْتِعَارَةِ الْاستِصَالُ اسی ہے کیونکہ استعارہ کو جائز قرار دینے والی چیز جو ہے وہ استِصال ہے وہ کیا ہے استِصال ہے وَهُوَ فِي الْوَاوِ اَقْسَرُ اور وہ وَو کے اندر زیادہ ہے بھئی بھئی استعارہ جائز کس وجہ سے ہوتا ہے مناسبت پائی جائے تو انہوں معانی کے درمیان استِصال پایا جائے تو استعارہ کو جائز کرنے والی چیز کیا ہے استِصال ہے اور استِصال وَو کے اندر زیادہ ہے بھئی اسی کیونکہ وَو جمع کا فائدہ دیتا ہے جانی زید و عمر وَو نے کیا کر دیا زید اور عمر کو آنے کے اندر جمع کر دیا کہ یہ بھی آیا ہے اور یہ بھی آیا ہے نیس لکھتے ہیں کہ یہ وَو جو ہے یہ حروفِ عاطفہ میں سے اصل ہے اور اس کا معنی گویا کہ تمام حروفِ عاطفہ کے معنی میں کیا جز ہوتا ہے تمام حروفِ عاطفہ جتنے بھی ہیں ان کے معنی میں کس کا معنی بھی پائی جاتا ہے وَو والا معنی بھی پائی جاتا ہے تو وَو کے اندر اتصال زیادہ ہے لہٰذا اس کے معنی میں ہونا چاہیے یہ بعض علماء نے کہا لیکن قیلہ کے ذریعے ذکر کر دیا قیلہ کے ساتھ ذکر کیا ہے معلوم ہوا یہ قول کمزور ہے وَلَاكِنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لیکن اس بارے لیکن علماء اصول فقہ جو ہیں انہوں نے کلام کیا ہے فِي أَنَّهُ اس بات کے اندر کہ لَا بُدَّا اَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ اَتَغَدَّا کہ ماتین کا قول اَتَغَدَّا جو ہے بِاسْقَاطِ الْعَلِفِ یہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے اسْقَاطِ الْعَلِفِ کے ساتھ ہونا چاہیے بھئے یہ جو اَتَغَدَّا کے آخر میں عَلِف ہے یہ یا جو بَا کیا بن چکی عَلِف بن چکی ہے اَتَغَدَّا یہ جو آخر میں عَلِف پڑھ رہا ہوں اس کی بات کر رہے ہیں اس کو اَتَغَدَّا کو کس کے ساتھ ہونا چاہیے اسْقَاطِ الْعِلِفِ کے ساتھ یعنی اَتَغَدَّا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اَتَغَدَّا یہ ہونا چاہیے اَتَغَدَّا کیوں لِيَكُونَ مَجْزُومًا مَاتُوفًا عَلَى آتِقَا تاکہ یہ مجزوم ہو مَاتُوف ہو آتِقَا پر لم آتی اصل میں کیا تھا لم نہ ہو تو آتی کا آتی کا تاکہ بات کیا تھی لیکن لم کیا کرتا ہے آخر سے حرف علت کو گرا دیتا ہے تو لم آتی کا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اَتَغَدَّا کا عطف کس پر ہے منفی پر یا نفی پر منفی پر اور منفی مجزوم ہے تو اَتَغَدَّا کو بھی کیا ہونا چاہیے مجزوم ہونا چاہیے آخر سے علف کو گر جانا چاہیے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو اَتَغَدَّا کو اس قاطِ علف کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ مجزوم ہو جائے مَعطوف ہو جائے آتی کا پر وَقِيلَ اور کہا گیا ہے بات نے پھر جواب دیا لَا بَاسَبِهِ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لِأَنَّا مَا قُلْنَا اس لی کیونکہ وہ جو ہم نے کہا بیان حاصل المعنى وہ کیا ہے حاصل المعنى کا بیان ہے لَا بَيَانُ تَقْدِيرِ الْاِعْرَابِ تقدیرِ اعراب کا بیان نہیں ہے ہمارا مقصود معنى کو بیان کرنا ہے نبی ہو تو بھی معنى پر کوئی اثر نہیں پڑتا وَمَا يُتَوَهَمُ اور وجو وَهَمْ کیا گیا ہے کہ اَنَّهُمْ عَطُوفٌ عَلَى نَفْيِدُونَ الْمَنْفِيِ فَسَاقِطٌ لَا عِبْرَتَ بِهِ بھئے بعض علاموں میں نے کہا کہ یہ جو اتغدہ ہے یہ منفی یعنی آتی کا پر معطوف نہیں ہے بلکہ کس پر معطوف ہے نفی پر یعنی لم آتی کا پر منفی پر معطوف نہیں بلکہ کس پر معطوف ہے نفی پر کہتے ہیں یہ جو وَهَمْ کیا بعض علماء نے تو یہ ساقت ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں بھئے کہتے ہیں وَمَا يُتَوَهَمُ اور وہ جو وَهَمْ کیا وہ جو وَهَمْ کیا گیا ہے کہ اَنَّهُمْ عَطُوفٌ عَلَى النَّفِي دُونَ الْمَنْفِي کہ معطوف ہیں نفی پر نہ کہ منفی پر فَسَاقِطٌ تو وہ ساقت ہے لا عبراتہ بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے فتح عمل پس آپ اس میں غور کر لیجئے غور کر لیجئے کیونکہ معنی درست نہیں بنتا بھئی کس طرح اب جو ہم نے ترجمہ کیا تھا تو اتغدہ کے ساتھ بھی نفی کو لائے تھے یا نہیں لائے تھے بھئی جی اس کے ساتھ بھی ہم نفی لائے تھے اگر میں تیرے پاس نہ آیا پھر تیرے پاس ناشتہ نہ کیا تو میرا غلام آتا اگر اس کو لم آتی کا پراتف کریں تو پھر یہ مصبت کا مصبت ہی رہے گا کیا معنی ہو جائے گا اگر میں تیرے پاس نہ آیا پھر تیرے پاس ناشتہ کیا تو میرا غلام معلوم ہوا آئے نہ اور ناشتہ کرے پھر غلام آزاد ہوتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ آئے نہ اور ناشتہ کر لے اس کے پاس ناشتہ تو تب ہی کر سکتا ہے جب آئے گا اس کے پاس تو آئے نہ اور ناشتہ کر لے یہ معنی ہی درست نہیں بانتا لہذا یہ اس کو آتف منفی پر ہی رکھیں گے اس کا آتف نفی پر آتف درست نہیں بھئی چلیے بس بھئی حدا والمرام اللہ علم بھی حقیقت الکلان سب لر Present My ناشتہ ہی万 بر brighter ناشتہ oluşنه رکھتون imag families رکھتون جب دیا جب دیا رکھتون موسیقی